اے آلائی ربکو ما تکذبان اللہ کی کس کس قدرت کا تم انکار کرو گے ایک بات جو مجھے عصفت کہہ دینی چاہیے تھی جب اس آیت پر ہم بحث کر رہے تھے تکذبان کا مفہوم ذرا سمجھ لیجئے تکذیب ایک ہوتی ہے لسانن زبان سے آپ تکذیب کریں وہ کیا ہوگی ان چیزوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی نہ ماننا اللہ کا انکار یہ تکذیب ہوئی یا ان چیزوں کو منصوب کر دینا کسی اور کی طرف جو شرک بدترین جو جرم ہے یہ بھی گویا کہ تکذیب ہوئی اللہ کی نعمت و اللہ کی اس قدرت کی ایک پھر تکذیب عملی ہے مان رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے قدرت کے مظاہر ہیں مان رہے ہیں کہ یہ نعمت سب اللہ ہی کی انعام و احسان کا مظہر ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے عمل میں اس جو اللہ کی اس قدرت کے ماننے اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے سے جو لازم آتا ہے اسے پورا نہیں کر رہے ہیں اس نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف سرکشی کر رہے ہیں اس کے خلاف تمرد کر رہے ہیں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں یہ سب بھی در حقیقت تکذیب عملی ہے تو تکذیب علمی یا تکذیب لسانی اور تکذیب عملی یہ دونوں تکذیبیں جو ہیں شامل ہوں گی جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا کہ یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے تورات کی تکذیب کی بیسا مصل القوم اللذین کذبو بے آئے آتنا اب انہوں نے کبھی بھی تورات کی زبان سے تکذیب نہیں کی بلکہ وہ ان کے عمل سے تکذیب ہو رہی تھی جیسے کہ ہم اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن ہمارے عمل میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ گویا کہ عملی تکذیب ہے قرآن کی کہ ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جب اسے ہم نے امام نہیں بنایا اس کے قوانین کو ہم توڑ رہے ہیں اس کے بتائیوے راستے پر ہم چل نہیں رہے ہیں اس قرآن کی نعمت کا انکار گویا کہ ہم کر رہے ہیں اگر ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں نہ پڑھنا ہے نہ اس پر غور کرنا ہے نہ اس کو سمجھنا ہے نہ اس پر عمل کرنا ہے تو یہ بھی تمام درجے جو ہیں یہ کفران نعمت اور تکذیب نعمت کے اندر شامل ہیں مرجان کی تشریح میں بھی دو رائے ہیں ایک مونگا اور دوسرے یہ کہ چھوٹے موٹی ان کو بھی مرجان کہا جاتا ہے واللہ وعلم میں ان تفاصل میں نہیں جانا چاہتا ان دونوں سے نکلتے ہیں اس میں بھی ایک بحث ہے ذرا علمی اور سائنٹیفک اکثر اور بیشتر تو موٹی نکلتے ہیں کھاری پانی سے لیکن یہ ہے کہ میٹھے پانی سے بھی مولانا اسلائی صاحب نے انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا کے کچھ حوالے دے کر ثابت کیا ہے کہ میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں کھاری پانی سے تو نکلنا سب لوگوں کو معلومی ہے بہرین میں جہاں پہ یہ نکالے جا رہے ہیں موٹی غالباً یہ مولانا مودودی نے حوالہ دیا ہے کہ وہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ جہاں سے وہ موٹی نکلتے رہے ہیں اور نکلتے ہیں اب بھی وہاں سمندر کی تہہ میں میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے تو عام طور پر چونکہ یہ بہرین سے مراد لیا گیا ہے کھاری اور میٹھے پانی کے دو روئیں جو چلتی ہیں یا دو دریا جو بہا دیئے ہیں تو یہ بحث پیدا ہوئی ہے اور اس میں آپ تفصیل سے جو ہے وہ ان تفاصل کی طرف وجود کریں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْعَلَابِ اور اسی کے ہیں جہاز اُبرے ہوئے سمندر کے اندر جیسے کہ پہاڑ ہو نشہ کے معنی ہے اُٹھنا اُبرنا اُوپر آنا نشہ اسی سے نشہ تِسانیہ کا لذب استعمال کرتے ہیں کہ دین کا ایک اُبھار ایک غلبہ ایک اس کا دنیا کے اندر ظہور اور دنیا پر چھا جانے کی کیفیت وہ تھی جو پہلے ہوئی اور ایک نشہ تِسانیہ کے دوبارہ یہ اُبرے اب جو یہ پامال ہے وہ جو حالی نے کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبرنا دیکھے معنی نکبی کے مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُترنا دیکھے تو نشہ تِسانیہ کے دوبارہ اسلام اُبرے اور غالب ہو اس کے لیے یہ اسطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر بھی منشعات اُبرے ہوئے یعنی پہاڑ جیسے جہاز سمندروں کے اندر چل رہے ہیں حالانکہ عام مشاہدہ تو یہ ایک آدمی کا کہ ذرا سے کوئی جیزوں میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈوبتی ہیں اور یہ اتنے بھاری بھرکم جہاز جو ہے اللہ تعالی نے اس کا بھی قائدہ بنایا ہے اور اس کے تحت یہ ہے کہ عام مشاہدہ جو ہے انسانوں کا اس کی طرف توجہ دلائی ہے اپنی اسی خلاقی اور قدرت اور اپنی حکمت کاملہ کی طرف تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤگے کن کن قدرتوں کا انکار کروگے کن کن نعمتوں کی تقزیب کروگے علیہا کی ضمیر جو ہے وہ جیسے کہ اب تک بات چلی آرہی تھی یہ زمین کا ذکر ہو رہا ہے تو علیہا کی ضمیر جو ہے یہ بھی اسی کے طرف جائے گی زمین پر جو کچھ ہے فنا ہو جانے والا ہے اس کو ذہن میں رکھئے وہ بات اس وقت میں کہنا چاہتا تھا رہ گئی کہ جنات کے بارے میں بھی محسوس یہ ہوتا ہے واللہ و عالم یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی کوئی حتمی اور قطعی بات نہیں کہی جا سکتی میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اور یہ تمام حیوانات اور نباتات اور یہ سمندری جانور اور بچلیاں یہ سب کے سب زمینی مخلوق ہیں اسی طرح جنات بھی اصلا زمینی مخلوق ہیں لیکن قرعہ عرضی کا وہ دور ہے سائنس نے تو آج ہمیں بتایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ زمین آگ کا ایک قرعہ تھی آگ کا ایک گولہ کہی سے ٹوٹ کر آئی یا اپنی جگہ پر یہاں کوئی ایسا بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے کہ جس سے یہ ایک بہت بڑا شولہ وجود میں آگیا رفتہ رفتہ یہ تھنڈی ہوئی ہے اس کے تھنڈے ہونے سے یہ کرسٹ آن ڈی سرفیس آف ڈی ارث وجود میں آیا ہے سکڑنے کی وجہ سے وہ کرسٹ جو ہے وہ اونچا نیچا ہوا ہے کہیں پہاڑ اور کہیں غار پھر اس تھنڈے ہونے کے پروسس کے دوران جو بخارات اس سے نکلے ہیں وہی ہے کہ جنہوں نے اس کے گرد جا کر فضاء کا یہ ہوا کا ایک قرعہ بنا دیا ہے زمین ہی سے نکلی ہوئی شہ ہے یہ لیکن یہ کہ پھر اس نے پانی کی شکل میں برس کر اب اس پروسس کو شروع کر دیا کہ جو مخلوقات ہیں نباتاتی اور حیواناتی جن کے ٹاپ پر ہومو سیپینز ہیں انسان اس کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ تو ہے اس کرسٹ کے وجود میں آنے کے بعد اور طویل عرصہ جو گزرا ہے یہاں بے تہاشا بارش ہیں جو ہوئی ہیں جن سے یہ سمندر وجود میں آئے کتنا عرصہ اس میں گزرا ہوگا کتنے ملنمز اس میں گزرے ہوں گے اس کی تفصیلہ بھی ہمیں نہیں معلوم لیکن اس سے پہلے جب یہ آگ کا ایک کرہ تھی جبکہ وہ ایک شونے کے معنی تھی آگ کا ایک گولہ تھی اس وقت اس کی جو لپٹ تھی وہ ہے مارج من نار اس سٹیج پر جننات کی تخلیف ہوئی ہے اسی لئے لفظ قبل آیا ہے سورہ حجر کی آیت میں وَلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُونَ اور جننات کو ہم نے پیدا کیا پہلے آگ کی لپٹ سے یا اس شولے کا وہ حصہ کہ جو نظر نہیں آتا ہے اس سے اس اعتبار سے جننات بھی در حقیقت زمینی مفلوق ہیں لیکن اس دور کی جس دور میں کہ اب یہ کرسٹ وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ یہ شولہ تھا اس کے بعد جب یہ کرسٹ وجود میں آیا ہے وہ سارے براہل جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں پھر یہ حیاتی جو حیاتِ عرضی کا سلسلہ معروف ہے وہ شروع ہوا ہے تو کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا میں اب یہی تمام چیزیں ہیں جو مراد نہیں جا رہی ہیں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اس پوری کائنات کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹھ دے گا یہ ایک اور سٹیج ہے لیکن زمین کے اوپر جو کچھ ہے زمین کو برقرار رکھتے ہوئے یہ وہ وقت ہے قیامت کا کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں بارہ اِذَا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَا رَبْدُكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا تو زمین معدوم نہیں ہوگی زمین رہے گی اس کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا اسی میں آیا ہے کہ لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا سورہ تَحَا میں آیا ہے پھر اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی کوئی تیلے نہیں رہیں گے کوئی پہاڑ نہیں رہیں گے یہ پہاڑ روئے کہ گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے یہ زمین ایک چٹیل جیسے کہ سورہ کہخ میں فرمایا گیا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرَضِ زِيْنَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُورُونَا ہم نے اس ایک ایسا چٹیل میدان بنا دینا ہے جہاں نہ کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی نہ کوئی نباتات ہوگی کچھ نہیں ہوگی بلکہ ایک کھلا میدان اور وہی میدان ہے وہی زمین ہے قصہ زمین برسر زمین ہی تیہ ہوگا یہیں حشر ہوگا یہیں فیصلے ہوں گے یہیں حساب کتاب ہوں گے قصہ زمین برسر زمین یہ نقشہ جو ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے سامنے آتا ہے لہذا یہاں جس کا نقشہ کچھا جا رہا ہے وہ فنا کا وہ مرحلہ ہے جبکہ پوری زمین کے اوپر جتنے بھی حیاتیاتی جو بھی مخلوق موجود ہے جنات حیوانات انسان یہ سب کے سب کل من علیہا فان یہ سب فانی ہیں ان سب کو نیست و نابود ہو جانا ہے ایک مقت آئے گا کہ فنائے عمومی ان سب کے اوپر تاری ہو جائے گی یہاں سے در حقیقت اور قیامت کا ذکر شروع ہوا ہے وہ جو پہلا مضمون تھا تذکیر بے آلائی اللہ وہ مکمل ہوا اب یہاں سے وہ تمہید بن رہی ہے کہ دوام نہیں ہے ہمیشہ ہی نہیں ہے جو کچھ ہے ہم نے بنایا ہے یہ ہماری اپنی مشیت ہے ہماری اپنی حکمت ہے جس کے تحت ہم نے یہ بسات بچھائی ہے اس پوری کائنات کی بسات ہے اور ایک بسات اس زمین کی ہے یہاں در حقیقت اس پوری کائنات کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ صرف اس کائنات کے ایک حصے کی جو زمین سے متعلق ہے اس کی بحث ہو رہی ہے باقی رہے گا تیرے رب کا رخ یا چہرہ جو صاحبِ جلال بھی ہے صاحبِ عزت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ذل جلال والاکرام اکرام چونکہ مصدر ہے جس کی تقریم کی جائے یعنی جو مشتحق ہے کہ اس کی تقریم کی جائے اس کی عزت کی جائے اس کی تعظیم کی جائے وہ اپنی جگہ پر ذل جلال ہے اس کی جلالتِ شان جو ہے وہ خود اپنی جگہ ہے اور وہ اس اعتبار سے مستحق ہے کہ اس کی تعظیم ہو اس کی تقریم ہو اس عظمت کو تسلیم کیا جائے اور وجہ سے مراد یہ صرف چہرہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ چونکہ ہمارے عام تصورات میں کسی کی شخصیت جو ہے اصل میں کہ جو متعارف ہوتی ہے وہ اس کے چہرے سے ہوتی ہے لہذا یہاں ذاتِ باری تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے وہ وجہ رب کا ذل جلالِ والاکرام باقی رہنے والی ذات اس تکرے سے تو ایک نقشہ سامنے یہ آتا ہے کہ جیسے ہر شیفانی ہو ختم ہو گئی ہو اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا پہلی آیت معین کر رہی ہے کہ در حقیقت پوری کائنات کے معدوم کر دینے کا یہاں تذکرہ نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں ہاں فان باقی یہ کہ صوفیاء کے ہاں یہ غالباً باعزید بستامی کی بات ہے رحمت اللہ علیہ یا ممکن ہے کہ نام میں مجھے اس وقت کوئی نسیان ہو رہا ہو ایک بہت بڑے صوفی سے ان کے کسی مرید نے خاص کیفیت میں پوچھا کیا عالم ہوگا جب اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا الان کما کان اب بھی وہی وہ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تمہارا صرف نظر کا فریب ہے دھوکہ ہے اب یہ ذرا بات ذرا دور چلی جائے گی بیسے یہ کہ شیخ مجدد حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ سراب ہے کل ما فی القون وهمن و خیال حقیقی وجود نہیں ہے کسی شیخ کا حقیقی وجود تو اب بھی صرف اللہ ہی کا ہے باقی یہ ہے نظر آ رہا ہے ایک ہے چیز کے جو مشہود ہے یہ اللہ کی سننائی ہے کہ جو شیخ اصلاً معدوم ہے اسے اس نے مشہود کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے یہ وہ فلسفہ دور چلا جائے گا لیکن واقعہ یہی ہے کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ خاص ایک مرحلہ ہے جس میں پوری کائنات کے درہم برہم ہونے کا بھی مرحلہ نہیں ہے زمین کے بھی برقرار رہنے کا مرحلہ ہے زمین بھی کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی البتہ یہ جو مخلوقات ہیں اور ان میں اب سقلان کا ذکر آگے آئے گا اس لیے کہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ رسپونسبل نہیں ہے وہ ایکاؤنٹیبل نہیں ہے ہیوانات ہیں نباتات ہیں لیکن سقلان جو ہیں دو بوجھ جو ہیں اس زمین کے وہ انسان اور جن ہیں ان کا معاملہ ہے جو اب آگے آئے گا کہ ان کے محاسبے کے لیے وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک مرتبہ سب پر فنائے عمومی تاریح ہوگی چونکہ اس معاد میں اور بعض سے بعد الموت میں بھی ایک نعمت کا پہلو مزمر ہے لہذا یہاں نعمت کا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ نیکوں کاروں کے لیے معاد اللہ کی رحمت کے ظہور کا مقام ہے آخرت ہے ان کے اعزاز اور اکرام کی جگہ انہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا جنہوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی باغوں کو کھیج کر رکھا ہے جنہوں نے خواہشات نفس کے اوپر شریعت کی قدغنیں بٹھائے رکھی ہیں اب انہوں نے اس دنیا کے اندر جو بھی لوز کیا ہے اپنی لذتوں کے اعتبار سے کہیے یا اور دوسری چیزیں کہ جو نفس تو مرغوب ہے لیکن حرام ہونے کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے دامن کو ان سے بچایا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ وہاں ان کا عزاز کرے گا ان کا اکرام کرے گا لہذا آخرت بھی نعمت ہے اصلاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ریوارڈ کرنے کے لئے ان کو عجر و ثواب دینے کے لئے ان کو دوبارہ اٹھائے گا اور در حقیقت ان کے حق میں یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک نعمت کے حکم میں ہے یسعلوہو من فی السماوات واللرڈز کل یوم ہوا فی شان یسعلوہو کا ترجمہ ہوگا اسی سے مانگتا ہے اسی کا سوالی ہے اسی کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں ہر وہ صاحبِ وجود جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے من من میں اگرچہ لفظِ ماں ہوتا تو تلمنا بخلوقات اس میں آتی ہیں چاہے ان میں جان ہو یا نہ ہو شعور ہو یا نہ ہو کیونکہ لفظِ من آیا ہے تو صاحبِ شعور یسعلوہو من فی السماوات واللرڈ جو بھی ہے آسمانوں اور زمین کے اندر ہر آن دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے اب اس کے دو مفہوم ہیں ان کو ذہن میں رکھئے ایک تو پھر یہ وہی فلسفے کی بات ہو جائے گی پوری کائنات یہ کونوں مکان اپنے وجود کے لیے محتاج ہے اللہ کی توجہ کی یہ وجود میں آئی ہے تو اللہ کے وجود میں لانے سے ایک بڑا پیارا جملہ ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہمارا وجود طبع زاد نہیں ہے خانہ زاد نہیں ہے ہمیں تو وجود کسی نے عطا کیا ہے ہمارا اپنا تو نہیں ہے تو جس نے وجود عطا فرمایا نعمتِ وجود ظاہر بات ہے کہ ہم اسی کے محتاج بھی ہیں ہر آن اپنے وجود کے لیے بھی محض وجود پھر وجود کے لیے جو اور ضروریات ہیں اپنے بقا کے لیے بھی اس کے محتاج اور اس کی تمام ضروریات کے لیے بھی احتیاجات کے لیے بھی اس کے سامنے محتاج اس طرح چاہے شعوری طور پر کوئی شخص اللہ سے نہ مانگ رہا ہو لیکن اپنے وجود سے وہ سوالی ہے اللہ کے سامنے ہر اپنی ضرورت کے لیے اپنے وجود کے لیے اپنے بقا کے لیے ہر آن ہر لحظہ وہ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے یہ وہ احتیاج ہے قرآن مزید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اور اسے بھی آج آپ نوٹ کر لیجئے اس فیرست میں جو میں ارز کیا کرتا ہوں کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ وہوالغلی الحمید اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کی جناب میں یہ فقر جو ہے احتیاج ہم اپنے وجود کے لیے محتاج ہے اللہ کی اس کی تمام ضرورتوں کے لیے محتاج ہے اللہ کی چاہے ہمیں شعور نہیں ہے ہم نے اس کا انام احسان جو ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوا ہم اس کا شکر نہیں کر رہے ہم کبھی اس سے دعا نہیں کر رہے لیکن اپنے وجود سے ہم ہر آن اس کے سامنے سائل کی حیثیت سے موجود ہیں یہی بات یہ تو سورہ فاطر کی آیت تھی سورہ محمد میں فرمایا واللہ الغنیو وانتم الفقراء وہ فرعون ہو قارون ہو چاہے وہ کتنی ہی دولت کے امبار جمع ہو ہر شخص جس کو بھی وجود کی خلق سے اللہ نے نوازا ہے ہر لحظہ ہر آن فقیر ہے اللہ کی جناب میں محتاج ہے ہر وقت اللہ کا یہ اسی کے سامنے سوالی ہے ہر وہ ہستی جو آسمان میں ہے یا زمین میں ہے دوسرا اس میں ایک نقطہ ہے باریک سا اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہماقت میں جہالت میں غفلت میں نادانی میں جو دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کر دیتا ہے یہ گویا کہ اس پر ایک تنزیہ تفسرہ ہے وہ تو خود سوالی ہیں کس سے مانگ رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں وہ خود فقیر ہیں تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ کروا رہے ہیں ان سے سوال کر کے وہ تو خود محتاج ہیں کسی کے ہاتھ میں تمہارا خیر نہیں کسی کے ہاتھ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دینے کی توفیق اور احتیاج نہیں اللہ کے انگلیوں میں ہے تمام انسانوں کے دل وہ جس کے چاہے جس کے دل میں ڈالے اور تمہاری ضرورت پوری کرا دے مانگو ہمیشہ اسی سے کسی اور سے مانگو نہیں مانگو صرف اللہ سے کسی میں درہ اور نیچے آئیے مشرکانہ طبعہ حمات میں کوئی کسی قبر کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کوئی کسی اور کوئی جنات کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سازباز ہو رہی ہے کوئی ان سے کچھ اپنی حاجت روائیاں جو ہیں ان کے لیے انسان کوششوں کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جن کو تم اپنی حماقت میں اپنی جہالت میں سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارے حاجت رواہ اور مشکل کشاہ ہیں ان کا حال جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقربین بارگاہ ہے ان کا بھی حال کیا ہے ایک تو وہ ہے جو تم نے اپنے ذہن سے گھڑ لیے ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں لیکن مسئلہ اب شیخ عبدالقادر جیلانی یہ کوئی فرضی شخصیت تو نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ وجود ہستی ہیں لیکن یہ کہ ان کا معاملہ بیٹ کوئی بھی انسان ہو بڑے سے بڑا انسان وہ جو لقشہ کھینچا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اولائک اللذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلت جنہیں یہ پکار رہے ہیں جن سے یہ حادث روائی کے درخواستیں کر رہے ہیں اس عالم غیب میں جو ان کی نگاہوں سے اس وقت اوجل ہے وہ اپنے رب کے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں وہ اپنے رب کے قرم کے حصول کے لیے اس وقت بھی کوشہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے اس وقت بھی لرزا و ترساں ہیں وہ بڑے سے بڑا وجود ہو بڑی سے بڑی شخصیت ہو یہ اپنی حماقت میں ان کو معبود بنائے بیٹھے ہیں ان کا حال یہ ہے اولائک اللذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلت ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب رب کا کانا محضورہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ستاون یسعلوہ من فی السماوات واندرس کل یومن ہوا فی شکر اب کل یومن کا ترجمہ تو ہوگا ہر روز ہر دن شان کا لفظ جو ہے اس کے لیے بھی کوئی ایک لفظ لانا جو ہے اردو میں بہت مشکل ہے یہ نوٹ کیجئے کہ اس کو اکثر لوگ صحیح نہیں پڑھتے یہ شان ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا جبکہ سورة القوسر میں جو ہے شان ہے مہاں کچھ لوگ اس کے عادی ہو جاتے تو وہاں بھی جھٹکہ مار دیتے ہیں وہ لفظ بالکل مختلف ہے اس کا مادہ جو ہے شین نون اور یا ہے شین نون یا حمزہ جیسے میں نے کہا را با اور حمزہ یا واو یا یہ جو بھی کہیں تو یہ مادے کا جب تک علم نہ ہو تو آدمی غلطیاں کھا بیٹھتا ہے یہاں یہ ہے شان شان کہتے ہیں کسی کی کیفیت حالت کسی کی مسروفیت مشغولیت کسی کی کا التفات کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا یہ تمام کیفیات جمع کر لیجئے جو میں نے مختلف الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو یہ شان ہے ہر دن وہ ایک شان میں ہے اب یہ ہر دن میں بعض ازرات تو ادھر گئے ہیں کہ اس سے مراد ہر آن ہر لحظہ کل وقت کل یوم جو ہے مراد ہے کل وقت ہوا فی شان وہ کسی نہ کسی مسروفیت میں ہے اس میں نفی ہو رہی ہے اصل میں ایک تو فلسفہ کا تصور خدا ہے کہ create تو اس نے کیا ہے creation کے بعد اس مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ اپنے اپنی ہستی میں مگن ہے اسے کیا پرواہ کیا ہو رہا ہے سمندر میں کیا ہو رہا ہے بر میں اور کیا بہر میں اور کون سی اس وقت کشتی ڈوب گئی اور کون سی کشتی تیر رہی ہے اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے بنا دیا بنا کر اس نے کچھ قوانین طبیعہ بنا دیئے ان کے حوالے کر دیا اب یہ کائنات اس خود ان تقوانین طبیعہ کے تحر چل رہی یہ فلسفہ جو عام تصور ہے فلسکوہ کا بھی اور سائنٹیفک ذہن جو بنتا ہے جدید سائنس جو وہ یک روخی ہے جس کی ایک آنکھ بند ہے اس سائنس سے بھی ذہن یہی بنتا ہے ہم میں سے اکثر کا ذہن بھی یہی ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہم کریتے نہ ہوں اپنے ذہن کو اور ہم نے کہیں اچھی طرح تحقیق اور تفتیش نہ کیو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس خدا کا کیا ہمارے سامنے کوئی اس کی کیفیت یا اس کی صفات کا کیا ایک نقشہ ہمارے سامنے اُبرتا ہے بس ہم نے ایک لفظ سنا ہوا اللہ لیکن اس سے زیادہ ہمیں دلچسپی نہیں اور کام بہت ہے دلچسپی کے لیے آدمی کے دھندے ہیں مصروفیات ہیں معاش ہیں اولاد کے مسائل ہیں کہاں اس میں ذات و صفات میں انسان جو ہے اس میں غلطاؤں پیچھا ہوں یہ ہے آج کا ایک عام مزاج آج کا ایک ذہن لیکن تحت و شعور میں وہی خدا بیٹھا ہوا ہے کہ جو کریئٹر تو ہے اس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے لیکن اب قوانین طبیعہ ہے از خود چل رہے ہیں خود بخود یہ کائنات روان دوان ہے اس میں ہر لحظہ ہر آن اس کی مشیعت یا اس کا فیصلہ یا اس کا اذن یا ہر شئے کا اس کے علم میں ہونا یہ در حقیقت ہمارے تصور میں عموماً موجود نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ قرآن جو تصور دیتا ہے وہ خالق بھی ہے سُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ کوئی پتہ تک نہیں ہلتا ہے لا حبت کوئی ایک دانہ تک نہیں ہے نہ کہیں تابر کی تاریخی میں نہ کہیں سمندر کی گہرائیوں میں اللہ بِعِلْمِ مگر یہ کہ اس کے علم میں مَا تَفْقَتُ مِنْ وَرَقَتٍ جو پتہ بھی گر رہا ہے کسی درخ سے وہ بھی اللہ کے علم میں اس کا ہر آن ہر لیزہ ہر شئے سے اس کا علم جو ہے اس کا تعلق ہونا ہر آن ہر لیزہ اس کا اذن کار فرما ہونا ہر ہر معاملے میں اس کی مشیط کا کار فرما ہونا یہ کوئی آسان نہیں ہے اس کا کوئی تصور انسان کرے اور اس تصور کو مستحضر رکھے اگر کہیں یہ تصور مستحضر ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ کیفیت بدل جائے گی انسان پھر وہ صورت ہو جائے گی کہ امام راضی نے کہیں یہ لکھا آئے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ہر شئے کو دیکھنے کے بعد اللہ کو دیکھتے ہیں ہر شئے کو دیکھا پھر ان کا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہوا یعنی یہ اللہ کی آیت ہے نشانی ہے ذہن منتقل ہو گیا اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہر شئے سے پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں یہ ہے در حقیقت معرفت کی وہ انتہا کہ ان کے ذہن پر جو استہزار ہے وہ ذاتِ باری تعالیٰ کا ہے شئے کو بعد میں دیکھیں گے سبب کو بعد میں دیکھیں گے مسبب پر نگاہ پینے جائے گی مخلوق کو بعد میں دیکھیں گے خالق کا تصور پہلے ان کے ذہن میں موجود ہے مخلوق کا جو تصور ہے وہ بعد میں سپر امپوز ہوگا اس پر خالق کا تصور اس درجے رچ بس گیا ہو اس درجے ان کا حال بن گیا ہو ان کے وجود میں سرائط کر گیا ہو باقی ایک ہم لوگ ہیں جو سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کو نہیں دیکھتے وہ یہ دجالی فتنہ ہے اس دور کا اشیاء کو دیکھ رہے ہیں مظاہر کو دیکھ رہے ہیں سائنس پڑھ رہے ہیں پروپرٹیز آف دی میٹر ایک ایک چیز کے اوپر اتنی اتنی والیومز لکھتی گئی ہیں ایک ان سب کچھ دیکھ کر بھی خدا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا یہ تو ہے در حقیقت وہ جو میں پہلے ذکر کر چکا باقی معرفت کے یہ دو درجے ہیں کہ کسی شیئے کو دیکھتے ہی اللہ کو دیکھ لے انسان اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو پہلے دیکھے پھر کسی شیئے کو دیکھے یہ وہ نقشہ ہے تو کلہ یومن ہوا فی شان وہ ہر آن ہر لہزہ اس کی ایک شان ہے اس کی ایک کیفیت ہے وہ مسروف ہے مشہور ہے وہ اس کائنات کی ربوبیت میں انتظام میں احتمام میں انسلام میں لگا ہوا ہے یہاں کوئی سے اس کے علم اور اذن کے بغیر نہیں ہے کوئی جو پتہ تک جو ہے نہیں گرتا ہے مگر اس کے علم میں ہے اور اس کے اذن سے گرتا ہے یہ ہے در حقیقت اس آیاء مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے اس کا ایک تعلق جڑے گا اگلی آیت کے ساتھ اور اس میں جو بات میں جس کو راجح سمجھتا ہوں اس کے پہلو سے یہاں ارز کر دوں کہ میرے نزدیک یہ یوم نہ تو اس یوم کے معنی میں ہے جو ہمارا چوبیس گھنٹے کا دن ہے اس معنی میں یہ نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ کے دن کے لیے ہزار سال پچاس ہزار سال اسی طرح یہاں بھی میرے نزدیک ہر دور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق ادوار میں کی ہے ہر دور کی ایک کیفیت اس نے معین کر دی ہے اس دور میں وہی کچھ ہوگا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے کسی اور شہ پر لیکن یہ کہ جو ترتیب اس نے رکھی ہے جو تدریج رکھی ہے جس دور کا معاملہ ہے اس دور میں وہ اسی دور کے مطابق اپنا فعل اور عمل جو ہے اس کے انتظام و احتمام و انسلام کا بہت سر انجام دے رہا ہے اس کا تعلق آگے جڑے گا اس آیت کے ساتھ اب آئی وہ آیت جس کی وجہ سے میں نے وہاں فِقُلَّ يَوْمِن کا ترجمہ کیا ہر دور اے دو بوجھو سقل کہتے ہیں سقل کہتے ہیں بوجھ کو اور سقل سا پر بھی زبر کاف پر بھی زبر یہ ہے کوئی شئے جو کسی چیز کے اوپر بار بنی ہوئی ہو لدی ہوئی ہو اوٹ کے اوپر جو بار آپ نے لاد دیا ہے وہ اس کا سقل ہے اس میں جو وزن ہے وہ سقل ہے لیکن سقل ہے وہ شئے کہ جو کسی چیز کے اوپر لاد دی گئی ہو اس کے اوپر ایک بوجھ کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا سقلان دو بوجھ یہ دو بوجھ کون ہیں یہ دو مخلوقات جن کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے جن کو مکلف بنایا ہے اور وہ ہے جنات اور انسان سقلان ویسے یہ کہ چونکہ کوئی بھاری بھرکم شئے ہو تو اس کی شان بھی زیادہ ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ لفظ کسی شاندار چیز کے لیے کسی اہم چیز کے لیے بھی آتا ہے اس معنی میں حدیث میں آیا ہے ترکتو فیکن سقلین میں نے دو بھاری چیزیں تمہارے ماہ بین چھوڑی ہیں کتاب اللہ و عطرتی ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے جو میرے ماننے والے اور میرے نقش قدم پر چلنے والے میرے گھر والے میرے اہلِ بیت میرے اہلِ خانہ یہ ہے دوسری چیز تو وہ حدیث مختلف طریقوں پر آئی ہے کہیں کتاب اللہ و سنتی ہے کہیں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سقلین دو چیزوں کو قرار دیا گیا ہے یہاں سقلان سے مراد جو ہے اس پر اجماع ہے کہ جن اور انسان یہ دو وجود جو اس زمین کا بوجھ ہیں جو اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں یہ میں اپنی رائے ارز کر چکا ہوں کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے جبکہ ابھی یہ آدھشی کر رہا تھی اور بقیہ مخلوقات میں سے جتنے حیوانات و نباتات ہیں وہ تمہید ہے انسان کی تخلیق کا اور یہ ہے وہ اس کے بعد جبکہ یہاں کرسک آف دی ارز وجود میں آ گیا اب یہ سقلان ہے اس زمین کے معلوم یہ ہوا کہ جنات کا بھی اصل مسکن زمین ہے اگرچہ ان کی رسائی کافی دور تک ہے یہ چونکہ مادہ تخلیق ان کا آگ ہے ہم چونکہ اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے کسیف وجود کے حامل ہیں یہ لطیف وجود کے حامل ہیں اس اعتبار سے ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑی بھاری بھڑکا مشینوں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں یہ وہاں آرام سے جاتے ہیں ان کی رسائی ہے اور یہ قریب جا کر بھی ملعیالہ کے آس پاس جا کر بھی ساندھل لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر بارہا موجود ہے لیکن یہ کہ مسکن ان کا جو ہے ایک تو یہ کہ ان کا بھی جہاں سے وہ وجود میں آئے ہیں وہ یہی زمین ہے اور ان کا اصل مسکن بھی یہی زمین ہے قلو من علیہا میں وہ بھی شامل ہیں جیسے کہ یہ تمام ہیوانات و نباتات اور انسان اسی طریقے سے جنات سنفرغو لکم اس کے کیا مانی ان قریب ہم تمہارے لئے فارغ ہو جاتے ہیں ہو جائیں گے اس کے معنی کے سمجھنے میں بھی خاصہ اشکال ہوا آہل لوگوں کو کہ کیا مطلب ہے اس کا ایک تو تصور ہم اپنے پیمانوں سے کرتے ہیں کہ میں ذرا اس وقت مشغول ہوں پھر تمہاری خبر لوں گا تو کیا اللہ تعالیٰ کی مشغولیت جو ہے وہ اس درجے کی ہے کہ وہ کوئی اور کام کرنے میں مانے ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ تو پھر ایک محدود حسنی کا تصور آئے گا اس کی توجہ محدود ہے اگر ایک کام کی طرف لگ گئے یہ تو دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا یہ تصور نہیں یہ در حقیقت قرآن مجید چونکہ اسی زبان میں نازل ہوا جو انسانی زبان ہے اور اس کے لیے وہی اسالیب استعمال کیے گئے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں لہذا مغالطے پیدا ہوتے ہیں جو اقسام شرک کے زمن میں میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی صفات کے زمن میں سب سے بڑا مغالطہ یہی ہوتا ہے کہ الفاظ مشترک ہیں وجود ہمارا بھی ہے وجود اللہ کا بھی ہے اب زمین و آسمان کا فرق ہے نفذِ وجود میں جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے وہی لفظ جب ہمارے لیے استعمال ہے عالم اللہ بھی ہے علیم ہے عالم ہے اور علامہ انسان بھی ہوتے ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق ہوگا نویت کا فرق ہوگا علم میں جبکہ یہ صفت استعمال کی جاری ہے اللہ کے لیے اور جبکہ استعمال کی جائے مندوں کے لیے مخلوق کے لیے اسی طرح یہاں پر الفاظ تو وہی ہیں جن سے کہ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ کر لو جو سرکشی کرنی ہے جو تباہیہ مچانی ہے جو تمہیں بغاوتیں کرنی ہیں ان قریب اس وقت ہم مشغول ہیں ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے پھر تمہاری خبر لیں گے یہ مفہوم ہے کہ جو الفاظ سے متبادر ہوتا ہے چاہے اسے مفہوم مخالف کہا جائے اس کی نفیس جس تصور سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو جن ادوار میں تقسیم کیا ہے ابھی یہ دور دور امتحان ہے ابھی جزا کا دور شروع نہیں ہوا جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم مجھو اقبال نے کہا ہے کہ پیشگر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسائے محشر میں ہے یہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں جنات ہیں ان کا بھی یہ دور امتحان کا ہے ہم بھی ہیں ہمارا بھی یہ دور امتحان کا ہے اس وقت میں بڑی سے بڑی سرکشی کر جاؤں اللہ نہیں پکڑتا کیے جاؤ ابو جہل نے جتنی کچھ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ نے نہیں پکڑا حالانکہ اللہ تعالی اس بات پر قادر تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو جاتا جب اس نے اٹھایا تھا حضور کے حضور پر وہ ہاتھ وہی کا وہی پیرلائز ہو جاتا اور وہ قادر نہ ہوتا اس پر کہ حضور کے خلاف دسترازی کر سکے لیکن نہیں ہم نے یہ وقت جو ہے اسی کے لیے معین کیا ہے کھل کھیلو جو کچھ تمہارے اندر ہے براور ہرچے اندر سینہ داری تمہارے اندر خیر ہے وہ بھی پورے طور پر وجود میں آ جائے ظہور کر لے اور تمہارے اندر شرح ہے اور خمس ہے تو وہ بھی پورے طور پر ظاہر ہو لے یہ عالم عالم جزا نہیں ہے یہاں پہ جو صدا کا نظمی آتا ہے عذاب کا بھی آتا ہے وہ در حقیقت اس مفہوم میں نہیں ہے جیسے موت در حقیقت سزا نہیں ہے موت ہماری اس زندگی کا ایک خاتمہ ہے ایک محلت امتحان ہے جو ختم ہو رہی ہے اسی طرح قوموں کو بھی جو ہلاک کیا گیا ہے وہ اجتماعی موت ہے قوم کی اس میں عذاب کا جو پہلو لفظ استعمال ہو جائے گا مجازن عذاب تو در حقیقت آخرت میں دیا جائے گا دار الجزا وہ ہے یہ دار المہن ہے دار الامتحان ہے لہذا یہاں انداز یہ ہے کہ اے سقلان تم جو اب کر رہے ہو وہ تمہاری سرکشیاں ہیں خرمستیاں ہیں انقریب وہ وقت آیا چاہتا ہے سین کا نقز جب آتا ہے فیل مزارے پر تو انقریب کا مفہول ہے اور اس میں وہ آیت یاد آجانی چاہیے سورہ معارج کی انہم یرونہ بعیدن و نراہ قریبا وہ قیامت جو ہے انہیں دور نظر آتی ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں میں نے کبھی اس کا یہ تصور دیا تھا جب پہلی مرتبہ میں نے ہوائی سفر کیا ہے نائٹ کوچ چلتی تھی لاہور سے تو لاہور سے جب نائٹ کوچ چونکہ یہ فوکر چلا کرتا تھا وہ خاصہ نیچے ہوتا ہے ایک جگہ جا کر معلوم ہوا کہ اس وقت میں تین شہر دیکھ رہا ہوں لودرہ بھاولپور اور سما سٹا تینوں شہر آپ کے نگاہوں کے سامنے لائٹ سے اندازہ ہوتا ہے اس وقت تصور ہوا کہ جب ہم ریل سے سفر کرتے ہیں تو جب ہم پہنچتے ہیں لودرہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بھاولپور ابھی اتنے میل دور ہے یا آدھے گھنٹے بعد آئے گا وہ ہمارا ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقت کا ایک تصور ہے سیریل ٹائم سیریل ٹائم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے ابھی آدھے گھنٹے کی مسافت پر بھاولپور ہے بھاولپور آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے حالانکہ ہے تو اسی وقت موجود تو وہ موجود ہے میرے اعتبار سے ابھی وہ دس میل کے فاصلے پر ہے یا آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے یہ میرا ریلیٹیو ایک کانسپٹ ہے حقیقت کے اعتبار سے تو وہ ہر آن موجود ہے وہ بھاولپور بھی موجود ہے سماسٹہ بھی موجود ہے اور وہ لودرا بھی موجود ہے لیکن اس کا چونکہ مشاہدہ نہیں ہوتا لہذا ہمارے ذہن کا جو ساخت بنتی ہے اس میں وہ سیریل ٹائم کا تصور اس کے ساتھ جو ہے جوٹا چلا جاتا ہے یہ جو گزرنے والا زمانہ ہے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہر شئے بآانِ واحد موجود ہے اس کے لئے کوئی زمانی اور مکانی کوئی فصل نہیں کوئی بہت نہیں اس کا علم جو ہے وہ ما کانہ بھی اور ما یکونوں بھی بآانِ واحد کل کا کل علم اس کے پاس موجود ہے لہذا یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم تو اسے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے وہ گھڑی رکھی ہوئی ہے وہ ان کے حساب سے بھی آدھ گھلتے بعد آئے گا لہذا لہذا لیکن لہذا تو ہمارے سامنے تو موجود ہے اس ہوائی جہاں سے جب یہ پہلا مشاہدہ ہوا تو میں چوکہ تھا کہ یہ وہ ریلیٹیو اور ایبسولیوٹ پینیوز کا زمانی اور مکانی اعتبار سے کتنا ہمارا فرق واقع ہو جاتا ہے ہماری اس محدود مشاہدے یا اب ہمارے تصورات کے اس نمان کے ساتھ منسلک ہو جانے کی وجہ سے تو یہاں اسی کے اعتبار سے فرمایا ہم انقریب فارغ ہوا چاہتے ہیں یعنی اب وہ انقریب گھڑی آئی چاہتی وہ زیادہ دور نہیں ہے نراہ قریبا ابھی تم خرمستیاں کر لو جو کر رہے ہو تم تقزیب کر لو کوئی کھڑے ہو کر اللہ کو گالیاں بھی دے لے کوئی کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کی شان میں جتنی چاہیں گستاخیاں کر لے وہ جو بارال کہیں اسلامی حکومت ہو تو اس کو پکڑ لیا جائے گا صدا ہو جائے گی لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو حال ہے ہمارا جو چاہو کرو جو اکبر العبادی نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی خیر یاروں بناو گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر آنالحق کہو اور فانسی نہ پاؤ وہ آنالحق کہنے والا فانسی چڑھ گیا تھا اب تو جو چاہو کہو اس کو تو کوئی فانسی دینے والا آپ تو ہے نہیں اس لیے کہ آزادیاں ہیں تو ابھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تمہارے لیے ابھی محلت ہے لیکن وہ وقت آیا چاہتا ہے یہ معنی نہیں کہ ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے تمہیں دھیل دے رہیں بلکہ کلہ یومن ہوا فیشان ہم نے اپنے ہر دور کے لیے اس تخلیق کے سلسلے میں ہر دور کے لیے ایک چیز تیکی ہوئی ہے اس وقت ہم پکڑیں گے نہیں تمہیں اس وقت ہم نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے ہم نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے ان قریب وہ آیا چاہتا ہے کہ ہم یہ رسی کھینچیں گے جیسے کہ آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو آپ ریل کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ اس کو کسنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ تمہاری ڈھیل اب ختم ہوا چاہتی ہے تمہاری یہ محلت جو ہے آزادی کی اب اختتام کو پہنچا چاہتی ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کروگے میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی تھگے اور میں بھی ابتکان کا اثر محسوس کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا خواہش ہے لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آج ہماری پروگرس خاصی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندار نشست میں ہم اس سورہ مبارکہ کب و تعالیٰ مکمل کر لیں گے اس لیے کہ آخری رکو جو ہے اس میں کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں وہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں ایک اصولی بات یہ کہ الفاظ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے اس وقت اس عالم میں بارال اس کو اندر انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے کو ہم سورہ رحمان کا مطالعہ مکمل کر لیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مذر کی الحکیم دہو و نسلی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد پچھلی مرتبہ ہم نے تلاوت تو سورہ الرحمان کے دوسرے رکوع کی کر لی تھی لیکن درست ہمارا آیت نمبر بتیس تک پہنچ پایا تھا تو میں آج تلاوت کر رہا ہوں تیسرے رکوع کی اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنِ اسْتَبْرَقِ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَعَلَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَذَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فیهما عینان نضاختان فبئی آلائی ربکما تکذبان فیهما فاکهة ونخل ورمان فبئی آلائی ربکما تکذبان فیهن خیرات حسان فبئی آلائی ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبئی آلائی ربکما تکذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبئی آلائی ربکما تکذبان متکئین على رفعف خضر وعبقری حسان فبئی آلائی ربکما تکذبان تبارک اسم ربک زل جلال والاکرام صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی عبری وحدو لقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم رب الہمنی رشدی وعزنی من شرور نفسی اللہم ارنالحق حقا ورسقنا اتباع وارنالباطل باطلا ورسقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم نے پچھلی مرتبہ آیت نمبر بتیس تک مطالعہ مکمل کر لیا تھا لیکن آج کے سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے دو آیات پر پھر ایک نگاہ باز کشت ڈال لیں آیت نمبر اکتیس اور بتیس بتیس تو وہی آیت ترجیح ہے جو اس سورہ مبارکہ میں اکتیس مرتبہ دہرہ دہرہ کر آئی ہے لیکن آیت نمبر اکتیس جو ہے وہ سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے سنفرغ لکم ایوہ السقلان ہم انقریب فارغ ہوا چاہتے ہیں تمہارے لیے اے دو بوجھل وجودو یا دو بوجھو یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا فارغ ہونا پھر یہ کہ سین کا جب اضافہ ہوتا ہے فعل بزارے پر تو گویا کہ انقریب فوری طور پر سنفرغ لکم ہم انقریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں سقلان میں ارز کر چکا ہوں کہ سکل کہتے ہیں بوجھ کو اور سقل سا پر بھی زبر کاف پر بھی زبر یہ کوئی ایسا بوجھ ہے جو کسی چیز کے اوپر لدہ ہوا ہو کسی شہ پر سوار ہو اونٹ کے اوپر اگر سامان لدہ ہوا ہے وہ اس کا سقل ہے کسی اور باربرداری کے جانور پر جو بوجھ ہے وہ سقل ہے تو گویا کہ یہ زمین کے دو بوجھ ہیں بیسے تو زمین کے اوپر نہ معلوم اور کتنی جاندار اشیاں ہیں لیکن یہ کہ یہ دو ہیں وہ جنہیں شعور دیا گیا اور صرف شعور نہیں شعور ذات سیلف کانشسنس خود شعوری کا بھی مادہ ان کے اندر ہے اور وہ جنات اور انسان ہے باقی حیوانات میں شعور ہے کانشسنس ہے لیکن سیلف کانشسنس نہیں ہے اس کو یوں سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حیوان کسی شہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہے کہ اس نے ایک چیز دیکھی لیکن انسان جب دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو میں کا احساس ہے اپنا ایک وجود اپنا ایک تشخص اپنی ایک ذات جسے ہم کبھی خودی سے تعبیر کرتے ہیں کبھی انا سے تعبیر کرتے ہیں کبھی سلف سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ مختلف زبانوں میں ایک ہی لفظ ہے یہ خود شعوری ہے اپنی ذات کا احساس یہ صرف ان دو مخلوقات میں ہے تیسرا فرشتوں میں ہے وہ نوری مخلوق ہے جس کا کہ سورہ مبارکہ میں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ جو زمین کے بوجھ ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ جہاں تک تو یہ حیوانات جتنے بھی ہیں اور نباتات کا سلسلہ جو بھی ہے جو بھی اس پلینٹ پر ہماری زمین پر جو زندہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں تو سائنس اور قرآن مجید دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہے کہ مادہ تخلیق اسی زمین کی مٹی ہے یہی سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے اس کے درمیانی انٹر میجیری سٹیپس کیا ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف بھی بہت حد تک ہماری کم فہمی پر اس کا دار و مدار ہے لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک انڈ ریزلٹ ہے وہ ایک ہی ہے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اسی مٹی سے تمہیں بنایا گیا اور اسی مٹی سے یہ تمام حیوانات کے تخلیق ہوئی ہے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہی کرسٹ آف دی ارٹھ جو ہے یہی در حقیقت مادہ تخلیق ہے جملہ حیوانات کا جو بھی لیونگ آرگنزمز ہیں چاہے وہ ان سب کا مادہ تخلیق یہی کرسٹ آف دی ارٹھ ہے تو جہاں تک وہ فائنل سورس کا تعلق ہے اس میں اتفاق ہے البتہ جنات کے بارے میں میں نے پچھلی برطبہ عرض کیا تھا کہ گمان غالب یہ ہے اور میرا یہ احساس ہے کہ ان کی بھی تخلیق اسی زمین سے ہوئی ہے لیکن زمین کا کون سا دور جبکہ یہ زمین ابھی آگ کا ایک گولہ تھی اس وقت جو اس کی لپٹ تھی اس آگ کے شولے کی لپٹ اس سے جنات پیدا کیے گئے ہیں اسی لئے ان دونوں کا مادہ تخلیق یہی زمین ہے اگرچہ جو باطل جو میں نے ارس کیا ہے کہ چاہے پلانٹ کنگڈم ہو چاہے انیمل کنگڈم ہو اس کی تخلیق تو اس دور میں ہوگی جب زمین تھنڈی ہوئی اس پر کرسٹ وجود میں آیا جیسے انگارہ جب تھنڈا ہونے لگتا ہے تو اس پر راک کا ایک تہ اس کے اوپر وجود میں آ جاتی ہے اسی طرح اس زمین کے اوپر یہ بہت بڑا انگارہ تھا اس کے اوپر جب یہ تھنڈی ہوئی ہے تو پھر وہ کرسٹ اف دی ارتھایا ہے وہی راک ہے اور اس کے سکڑنے کی وجہ سے نشیب و فراز پیدا ہوئے سکڑنے کی وجہ سے سلوٹیں بنی یہ سلوٹیں ہی اس زمین کی ہیں جو پہاڑوں اور غاروں اور پھر جو نشیبی علاقے تھے پھر جب بخارات جو اس زمین سے نکلے ہیں اس آگ کے گولے سے وہی باہر جا کر کنڈنس ہوئے ہیں اسی نے پھر فضا کی شکل اختیار کی ہے پھر اسی کے اندر ان بخارات سے وہی ہائیڈروجن اور اکسیجن ہے جن سے پانی وجود میں آیا ہے وہی پانی ہے جو زمین پر برسا ہے اور پھر جو یہ بڑے بڑے سمندر وجود میں آئے اور زمین وہ کرسٹ اف دی ارتھ اور سمندر کا پانی جہاں ان دونوں کا مسلسل انٹر ایکشن رہا وہاں وہ دلدلیں وجود میں آئی ہیں جل دلدلوں کے اندر وہ عمل تبخیر پیدا ہوا مٹی سے کہیں کہتا ہے تین سے بنایا مٹی میں پانی ملا کر اگر گارہ بنا لیں گے تو وہ تین ہے پھر وہ گارہ پڑا رہے بہت عرصے تک تو اس کے اندر ایک چپ چپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے لیس پیدا ہو جاتا ہے یہ تین لازم ہیں پھر اگر اور دیر لگے تو اس کے اندر ایک سرہانت پیدا ہوتی ہے یہ ہے وہ سڑا ہوا گارہ پھر اگر یہ سوکھے گا تو کھنک میں لگے گا یہ ہے تو یہ اتنے الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کی ہیں اور میں ارز کر چکا ہوں اس لیے مرتبہ کہ ان کی بڑی گہری مطابقت ہے جو بھی سائنس نے جو بھی اس کے اقتشافات ہیں جو دائرہ علوم کا معلومات انسانی کا وسیع ہوا ہے تو اس میں یہ چیزیں بہت حد تک ٹیلی کرتی ہیں البتہ یہ کہ یہ چیز شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے کہی ہو اس لیے میں ڈرتے ڈرتے اپنا ایک خیال ظاہر کر رہا ہوں اللہ عالم ان چیزوں کے بارے میں یہ کہ کوئی یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا میرا گمان غالب یہ ہے قرآن مجید سے جو چیز جنہوں کے بارے میں معلوم ہے وہ یہ کہ آگ سے پیدا کیے آگ میں بھی مار جم من نار کا لفظ یہاں آیا تھا آگ کی لپٹ کہیں آتا ہے ناری سموم کہ وہ جو ہوا ہوتی ہے تیز اس میں جو آگ ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ آگ کا ایک شولہ تو وہ ہوتا ہے جو ویزیبل پارٹ ہے اس کا ایک اس کا انویزیبل پارٹ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور یہ معلوم ہے ہمیں فیزکس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ تیز حرارت وہیں ہوتی ہے شولے کا وہ حصہ کی جو نظر نہیں آتا تو یہ دو الفاظ جو ہیں کہ سموم یہ ناری سموم یا مار جم من نار اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ مادہ تخلیق ہے اور آگ کا بھی شولے کا وہ حصہ جو انویزیبل ہوتا ہے دوسری بات قرآن سے جو قطعی طور پر معلوم ہے وہ یہ ہے یہ وہی سورہ حجر کی آیت ہے جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے تو دو چیزیں ثابت ہو گئیں ایک تو یہ کہ مادہ تخلیق مختلف ہے دوسرے یہ کہ زمانی اعتبار سے بھی جنات کی تخلیق مقدم ہے انسان کی تخلیق پر تو میرا گمان ان دونوں چیزوں سے یہ ہے کہ وہی زمین جبکہ وہ آگ کا گولہ تھی اور اس کی جو وہ آگ کی لپٹ تھی اس سے یہ جنات بنائے گئے ہیں ان کی تخلیق ہوئی ہیں لیکن ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ ہم اس مٹی سے بنائے گئے ہم مٹی نہیں ہیں اب ہمارے اور مٹی کے درمیان ایک بڑا بلیادی فرق واقع ہو چکا ہے مادہ تخلیق ہونا اور شئے ہیں اور بین ہی وہ شئے ہونا یہ مختلف بات ہے یہ مٹی جو ہے اس کے اندر جو بھی مختلف ہمیں اجزاء ملیں گے اتنی کیلشیم ہے اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے اس کے تمام اجزاء تو وہی اجزاء انسان کے اندر بھی مل جائیں گے لیکن یہ جو پروٹوپلازم وجود میں آیا ہے جس کے اندر حیات ہے یہ بڑیادی طور پر اس سے مختلف ہو چکی ہے یہ اورگینک میٹر ہے جبکہ وہ انورگینک میٹر ہے اسی طریقے سے جن آگ سے بنائے گئے ہیں آگ نہیں ہیں یہ بات جو ہے اکثر و بیشتر زینوں سے اوجل رہ جاتی ہے آگ ان کا مادہ تخلیق ہے وہ مجسم آگ نہیں بہرحال یہ سقلان ہیں یہ ہیں بوجھ دو اس زمین کے ایک فرق اور جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا اسے نوٹ کر لیجئے چونکہ ہمارا مادہ تخلیق جو ہے کسیف ہے مٹی کسیف ہے تو ہم اپنی ذات میں زیادہ دور تک نہیں جا سکتے اس فضا میں یا خلا میں اس کے لیے مشینیں ایجاد کرنی پڑیں گی ہمیں ہم نے ہوائی جہاز بنائے ہم نے غبارے بنائے راکٹس بنائے اب جو کچھ بنا رہے ہیں وہ آپ کے علمے ہیں بہت دور تک ہے لیکن یہ ان مشینوں کی مدد سے ہے ہم خود اپنی جگہ پر اس زمین سے بندے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائے گا چھے فٹ لگائے گا آٹھ فٹ لگائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے زیادہ کی چھلانگ جو ہے وہ انسان نہیں لگا سکتا لیکن یہ کہ مشین کی مدد سے اس کی رسائی اب بہت دور تک ہو رہی ہے جبکہ جنات چونکہ ان کا مادہ تخلیق لطیف ہے لہذا یہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اور بغیر کسی اضافی اپنی جو بھی ایڈز ہیں جو سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ہمیں فرام کی ہیں بغیر ان کے ان کا بہت دور تک رسائی ہے یہ اس کائنات میں بہت فاصلے تک جاتے ہیں اس کا ذکر قرآن مجھے میں بارہ آیا ہے بارہال یہی تک میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو اس وقت رکھوں اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ اب اس میں الفاظ سے تو بظاہر متبادر یہ ہوتا ہے چونکہ الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں قرآن میں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں تو جو اس کا محدود تصور ہماری زبان میں ہے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ وہی تصور جو ہے نامحالہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو بڑی کانشس ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ وہاں ہم دیفرنشیٹ کریں کہ جب کوئی لفظ اللہ کے لئے بولا جائے وہی لفظ جب انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے تو اس میں دنیا دی طور پر مقہوم میں فرق ہوگا ہم انقریب فارغ ہوا چاہتے ہیں اگر انسان یہ کہے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت وہ کسی ایسی مصروفیت میں ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا موجودہ کوئی مشغولیت مانے ہے کسی دوسری مشغولیت کے تو اس معنی میں وہ کہتا ہے کہ میں انقریب فارغ ہوا چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ تو وہی آیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس وقت جس قیفیت میں وہ ہے جس شان میں ہے جو اس کی مصروفیت ہے وہ معنی ہے اس کے کسی اور چیز کی طرح متوجہ ہونے کی دوسرے لفظ یوم کے بارے میں میں بحث کر چکا ہوں کہ بعض حضرات نے اسے ہر وقت کے معنی میں لیا ہے میرے نظری کوئی درست نہیں ہے باقی یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یوم جب اللہ کے لئے آتا ہے تو وہ یوم ہمارے یہ چوبیس گھنٹے کا دن نہیں ہے ہماری کائنات میں بھی نمزم کتنے دن ہیں چاند کا دن ایک ہوگا جو کہ اس کی اپنی ایک جو ریولیوشن ہوگی اس کی وہ ریول کرے گا اپنے ایکسس کے گرد تو اس کا دن بنے گا زمین کا ایک دن کچھ اور ہے مریخ کا ایک دن کچھ اور ہوگا اسی طریقے سے سال ہمارے وجود میں آتے ہیں جبکہ ایک دورہ جو ہے زمین پورا کر لیتی ہے سورج کے گرد مریخ کا سال کچھ اور ہوگا کسی اور پلینٹ کا سال کچھ اور ہوگا تو اللہ کا سال یا اللہ کے دن اس کے بارے میں ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے صرف یہ کہیں گے یہ ادوار ہیں جس کو کہ جدید سائنس میں ملنمز کہا جاتا ہے جس کی کوئی تعایم ملینز اور ملینز آف ایئرز بھی ہو سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کے علم میں ہے لیکن بہرحال یہ یوم ہمارا یوم نہیں ہے جو ہمارا تصور دن کا ہے تو یہ جو فرمایا کل لیومن ہوا فی شان وہ کسی نہ کسی ہر دن کسی نہ کسی ایک کیفیت میں ہے شان میں ہے مصروفیت میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر دور کے لیے اس نے ایک قانون بنا دیا ہے اس دور میں وہ اسی قانون کو نافذ لگتا ہے ان دونوں آیتوں کو جوڑ یہ تو معلوم ہوا کہ یہ جو زمانہ گزر رہا ہے انسانوں اور جنات کے لیے یہ دور یہ دور جزا نہیں ہے دور امتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ قل ذمہ ہستی سے توب رہا ہے مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی لہذا اللہ اس دور میں سزا نہیں دیتا کھلی چھوٹ دے رہا ہے جو چاہو کرو اللہ کو گالیاں دو جو چاہو کرو تم جس طرح چاہو دین کا استحضاء کرو جس طرح چاہو تو ہے یہاں پہ سرکشی اختیار کر لو تو اللہ پکڑ نہیں رہا اس لیے کہ یہ دور امتحان ہے یہ دور جزا نہیں ہے اجتماعی طور پر کسی قوم کے خاتمے کا جب اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ ایک بلکل دوسری چیز ہے وہ بلکل ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان جب بڑھا ہو گیا تو پھر موت اس کی آ جاتی ہے اس کی موت کوئی اس کی صدا نہیں ہے یہ تو اس کی ایک محلت عمر جو اس دنیا میں تھی پس وہ ختم ہو رہی ہے اسی طریقے سے قوموں اور تہذیبوں اور تمدنوں کی بھی ایک محلت عمر ہوتی ہے اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر مجازن لفظ عذاب کا اطلاق ہو جاتا ہے لیکن درحقیقت جو دور جزا ہے یا دور جزا و سزا وہ تو درحقیقت قیام قیامت کے بعد شروع ہوگا تو اشارہ یہاں قیامت کی طرف ہو رہا ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے تم جتنا اینڈنا ہے اینڈ لو جتنا اترانا ہے اترانو جتنا اکڑنا ہے اکڑ لو جتنا تمہارے اندر خباست بھری ہوئی ہے اس کو نکال لو وہ وقت آیا چاہتا ہے جبکہ اس کائنات کی یہ بسات لپیٹ دی جائے گی یہ دور ختم ہو جائے گا دوسرا دور شروع ہو جائے گا وہ دور جس میں کبھر بدلے ملیں گے جس میں جزا و سزا کا نفاظ ہوگا تو سن افروغو لکم ایوہ السقلان سے مراد قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے اور سورہ معارج کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ انقریب جو ہے اس میں قرآن مجید میں وہاں فرمایا سورہ معارج میں انہم یراؤنہو بعیدن ونراہو قریبا یہ قیامت انہیں دور نظر آتی ہے ہم تو اسے سامنے دیکھتے ہیں اپنے قریب دیکھتے ہیں اور اس میں میں نے ارس کیا تھا پشلی مرتبہ یاد ہوگا کہ یہ میرا ایک تجربہ ہے بعض تجربات انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر اسے یاد رہتے ہیں پہلی مرتبہ جب سفر کیا تھا میں نے وہ نائٹ کوچ چلتی تھی فوکر جو جہاز ہے لاہور سے کراچی سوڑے تین چار گھنٹے لگتے تھے بڑے جھولا جھولتے ہوئے اور ہجکولے کھاتے ہوئے یہ سفر ہوتا تھا لیکن اس کی جو ایک خاص بات تھی وہ یہ کہ جب ہم گزر رہے تھے اور اندازہ ہوتا تھا پورا کہ اب یہ سائیوال آ گیا ٹائمن کے حساب سے آدمی اندازہ کر لیتا تھا روشنیوں کو دیکھ کر تو میں اگدم چونکا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ لودھرہ اور سماسٹہ اور بھاولپور یہ تینوں بیٹ وقت میری نگاہ میں ہیں اس وقت سے پہلے شکل کیا تھی کہ جب سفر کرتے تھے تو معلوم ہوتا لودھرہ پہنچے تو اب بھاولپور اتنے فاصلے پر ہے یا اتنی دیر کے بعد آئے گا اور اس کے بعد بھاولپور پہنچ گئے تو اب سماسٹہ اتنی دور ہے اور اتنی دیر کے بعد آئے گا یعنی ان تمام چیزوں کے لیے دور اور دیر زمانی اور مکانی فصل اور بوت کا تصور جو ہے وہ ہماری سوچ کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے لیکن جب دیکھا میں نے کہ یہ تو بھیک وقت موجود ہے میں بھیک وقت دیکھ رہا ہوں حالانکہ یہ حقیقت ایسی ہے کہ اگر سوچتے تو بھیک وقت موجود ہی ہے اس وقت یہ کراچی بھی موجود ہے لاہور بھی موجود ہے لندن بھی موجود ہے لیکن ہمارے اپنے مشاہدات کے ذریعے سے ہمارے بعض جو ہے ذہن کے اندر احساسات جو ہیں وہ راہد میں اس وقت کی کائنات بلکہ ما کانا و ما یکون جو بھی تھا کبھی اور جو کبھی ہوگا عزل سے ابت تک اللہ کے علم میں اور اللہ کے نگاہ میں اگرچہ لفظ نگاہ بھی ہمیں اللہ کے لئے استعمال کرنے میں ججک ہوتی ہے لیکن آخر سمجھانے کے لئے مجبوری ہے کہ ہماری زبان کے جو الفاظ ہیں ہمیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں ہر شئے ہر آن الان اور کماکان سب کا سب بآن واحد موجود ہے اس لئے وہاں یہ ہے کہ انہم یرونہ بعیدن و نراہ قریبا تو اب یہ دو آیات جو ہیں یہ جوڑیے سنفرغ لکم ایوہ السقلان فبئی اعلی ربکم آتک الزیبان یا معشر الجنن والانس اب سقلان کے بعد اب خطاب شروع ہوا اے جنوں اور انسانوں کے دو گروہو دو بڑی جماعتوں ان استطاعتم یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ آیت ہے اس آیت سے ہم گدر جائیں گے تو پھر آگے مجھے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی اس کو ذرا اچھی طریقے سمجھنا ہوگا اے جنوں اور انسانوں کے دو گروہو دو لشکرو ان استطاعتم اگر تم میں استطاعت ہے ان تنفضو من اقطار السماوات والارض کہ تم نکل جاؤ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے فانفضو تو نکل جاؤ لا تنفضونا الا بسلطان تم نہیں نکل سکو گے مگر سلطان کے ساتھ اب اس آیت کا نفضی ترجمہ تو ہو گیا سلطان کے دو معنی ہیں وہ سمجھ لیں تاکہ وہ سارے امکانات جو ہیں اس کے اب مفہوم میں وہ آپ کے سامنے رہے سلطان کہتے ہیں قوت زور دب دبا طاقت غلبا یہ تمام چیزیں جمع کر لی جو ایک لفظ سلطان بنے گا اور دوسرے سلطان کہتے ہیں سند کو وہ سند بھی کسی صاحب قوت کی طرف سے ہوتی ہے ایک تو وہ خود حامل سلطان ہے اس کے پاس دب دبا ہے قوت ہے قوت قاہرہ ہے قوت نافضہ ہے اس کے پاس لیکن یہ کہ اگر اس کی طرف سے کوئی آج کل عرب ممالک میں ورگا وہ ورگا ہوتا ہے کہ بس ورگا ہے تو پھر بڑی آفیت ہے گاڑی جا رہی ہے ورگا ہے کہ نہیں ہے تو ورگا دکھا دیجئے ورگا کو ورگا کہتے ہیں تو وہ ایک طرح کی پرمیشن ہے آپ کے لیے اجازت ہے آپ موو کر سکتے ہیں سعودی عرب میں تو آج کل بہت سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں غیر ملکیوں کے لیے کہ چاہے وہ وہاں رہتے ہیں ان کے پاس اقامہ ہے تب بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے انہیں ایڈیشنل ہر سفر کے لیے ورگا لینا پڑتا ہے تو سند وہ ہے کہ جو کسی صاحب اختیار کی طرف سے اجازت نامہ کسی کو دے دیا جائے آپ اس کے لیے لفظ پاسپورٹ لفظ ویزا یہ سارے الفاظ جو وہاں استعمال ہوتے ہیں مون میں سے ورگا لائسنس یہ تمام الفاظ استعمال کر لیجئے تو یہ دو مفہوم ہو گئے سلطان کی لا تنفضون الا بسلطان تم نہیں نکل سکو گے مگر سلطان کے ساتھ دو معنی ہوئے یا تو یہ کہ تمہارے اندر زور ہو طاقت ہو قوت ہو تمہارے اپنے اندر جو ہے یہ اختیار ہو تو نکل سکو گے اور نمبر دو یہ کہ اگر صاحب اختیار کی طرف سے تمہارے پاس اجازت نامہ ہو تو نکل سکو گے اس کے سوا تیسری کوئی شکل نہیں اب اس آیت کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ آیا یہ اس وقت خطاب ہو رہا ہے یا جیسے کہ میں نے اتنا وقت لیا ہے آپ کا اس بات کے لیے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق زوڑوں یا یہ کہ یہ اس وقت کہا جائے گا میدان حشر میں قیامت کے وقت یہ دو آرہا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں جو قیامت کے احوال ہیں وہ بھی ایسے بیان ہوتے ہیں جیسے ابھی کہا جا رہا ہے بلکہ اکثر و بیشتر قیامت کا ذکر جنت کا ذکر دوزخ کا ذکر وہاں ان کے مقالمے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کہا گیا فعل ماضی میں ایک حتمی چیز ہے یقینی چیز ہے علم خداوندی میں وہ اب بھی موجود ہے لہذا قرآن مجید میں اس کے لیے فعل مزارہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ فعل ماضی حتمیت اور قطیت کے اعتبار سے تو یہ دونوں رائے ہیں ایک تو یہ کہ یہ اس وقت کا ایک خطاب ہے جو جنوں اور انسانوں سے کیا جا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ نہیں یہ خطاب وہ ہے خبر بھی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ خطاب کیا جائے گا جبکہ میدان حشر میں یہ جمع ہوں گے حساب کتاب کے لیے اور جیسا کہ دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ انسان اس وقت بھاگنے کی فکر کرے گا یقول الانسان یوم ایزن این المفر سورہ قیامہ میں فرمایا انسان کہے گا اس دن کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کہاں جاؤں کہاں سر چھپاؤں کہاں میں یہاں سے بچ کر دکل سکوں یا جیسے کہ ایک بہت تو اندہ جو تعبیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا یہ شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا جس کی بنا پر کہ میں مسئول ہوا ذمہ دار ہوا آج اللہ کی عدالت میں اس کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوں تو اس کو فارسی میں ایک شاہد نے بڑی خوبصورتی سے اس کے تعبیر کی ہے کہ مراع کاش کے مادر نہ زادے کاش کہ میری مانے مجھے جنہ نہ ہوتا یعنی یہ کہ انسان اپنے اس وجود کو اور اپنے اس تمام جو بھی اس کی زندگی یہاں گزری ہے پھر شرف انسانیت جو اسے حاصل ہوا اس زندگی میں بہت اس نے لن ترانیاں بھی کی بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھا بھی بہت تکبر اور غرور اور عجب کا معاملہ بھی ہوا لیکن اس وقت کی کیفیت جو ہوگی جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں آتا ہے وہ لوگ کے جو اس وقت کے حالات و کیفیات کو آج جانتے ہیں کہ جو جلا دیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے محاسبہ نہیں ہے کاش کہ میں درختوں پر چہچہانے والی ایک چڑیا ہوتا وہ چہچہاتی ہے چند دن زندہ رہتی ہے زندگی گزارتی ہے پھر اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی سوال جواب نہیں ہے کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس وقت یہ کہیں گے جن اور انسان کہ کاش کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہو یا کاش کہ ہم ہوتے ہی نہ یا اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا کاش کہ ہم معدوم ہو جائیں ہمارا کوئی وجود نہ رہے مرائے کاش کے مادر نہ زادے یا لیتنی کنتو ترابہ کاش کہ ہم پھر مٹی ہی ہو جائیں یا مٹی ہی ہوتے اب یہ دو دو تو ہوئے امکانات اس کے کہ یہ خطاب اس وقت ہے یا یہ خطاب قیامت میں ہوگا میدان حش میں اور دو اس کے مفہوم آئے لفظ سلطان کے حوالے سے اگر تمہارے اپنے اندر زور ہے تو نکل بھاگو ہاں اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو صاحب سلطان ہے اس کی طرف سے اجازت نامہ ہوگا تو نکل بھاگو گے ان دو کو دو سے ضرب دیئے جو چار امکانات پیدا ہوئے ان میں سے اگر دو کو آپ جمع کریں گے اور ایک امکان کہ اس وقت اگر اللہ کہہ رہا ہو یعنی یوں اگر خطاب کو ہم سمجھیں کہ اے جنوں اور انسانوں اگر تم نکل سکتے ہو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل جاؤ نہیں نکل سکو گے مگر سوائے زور کی اگر تمہارے اندر طاقت ہے یہ بات بالکل محمل معلوم ہوتی ہے یعنی اس بات کو اگر آپ اس امکان کو سامنے رکھیں تو یہ تو محمل کلام ہو جائے گا اگر تم چڑھ سکتے ہو تو چڑھ جاؤ نہیں چڑھ سکو گے بغیر طاقت کے بغیر تو طاقت اگر اپنی ہی ہے تو اس میں تو پھر یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں امکان اگر کوئی بنتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اختیار مطلق اللہ کا ہے اس کے اجازت سے تو نکل سکتے ہو اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتے باقی میرے نزدیک جو ہے اس کا جو اصل یعنی محل ہے مقام ہے اس کا وہ یہی ہے کہ یہ میدان حشر کا خطاب ہے کہ جس وقت یہ سب جمع ہوں گے اور سب کو نظر آ رہا ہوگا وہ تو یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے بلیل انسان وعلا نفسی بسی رہا یہ نوٹ کیجئے گا باقی جتنی آیات میں بیان کرنا اس میں نفس صرف انسان کا آیا ہے یہ واحد صورت قرآن مجید کی جس میں خطاب مسلسل تسریعے کسی طرح سے ہوا ہے جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس لیے کہ اصلاً جو اللہ کے رسول آئے ہیں انسانوں میں سے ان کے مخاطب اصلاً انسان ہی تھے جن نات تمہاً مخاطب تھے اصلاً مخاطب نہیں تھے بالواسطہ ان تک بھی ان کی نبوت اور رسالت ہے لیکن براہ راست تو نبوت اور رسالت کے فرائض انہوں نے انجام دیا انسانوں ہی کے لیے لہذا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو آپ کو خطاب انسانوں اسے ملے گا یہ صورت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں مسلسل تسنیے کا سیغہ آ رہا ہے سقلان کا لذبی آ چکا اور یا معاشر الجن والعنس اب کسی اور گنجائش نہیں رہی کسی اور تعویل کی معلوم ہوا کہ سقلان کے معنی واقعی جن اور انسان ہے اور یہ سورہ مبارکہ میں ان دونوں ہی سے خطاب ہے تو میرے نظریک اس کا جو محمل اب اس کو سمجھ یہ اس آیاء مبارکہ پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر جدید مفسرین بھی پریشان ہو کر بس گزر گئے ہیں بڑے بڑے جو معقولی قسم کے لوگ ہیں ریشنل ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی آفیت یہ سمجھی ہے کہ یہاں سے کسی طرح کی بس آسانی کے ساتھ گزر جائیں اس کی باریکیوں میں اترنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی جہاں تک ہمارے متقدمین کا تعلق ہے ظاہر بات ہے کہ سائنس کی معلومات ان کے پاس جو آج انسان کے پاس وہ نہیں تھے جو معلومات کا ذخیرہ آج انسان کے پاس ہے اس قسموس کے بارے میں کائنات کے بارے میں وہ آج سے ہزار سال پانچ سو بر سے پہلے کے انسان کے پاس نہیں تھا میں جو اس وقت ارز کر رہا ہوں اس میں میری یہ کوشش ہے کہ جو جدید معلومات ہیں قسموس کے بارے میں اور قرآن مجید کا جو ایک انداز ہے ان دونوں کو جمع کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ پھر میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک جسارت ہے حتمی بات کہنا کسی انسان کے لئے بھی ممکن نہیں میرے نزدید قرآن مجید میں جہاں آسمان اور زمین کا ذکر آتا ہے آسمانوں اور زمین تو یہ آسان الفاظ ہیں کہ جو آج سے چودہ سو برس پہلے کا انسان اور وہ بھی جزیرہ دمائے عرب کا وہ خاتب اولین وہی تھے ان کی ذہنی سطح کے اعتبار سے قرآن استعمال کرتا ہے جدید اگر ہم ٹرمینالوجی میں اسے کہیں گے تو یونیورس کائنات کون و مکان یہ کل کائنات قرآن مجید یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا نہ منطقی نہ سائنٹیفک اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو مخاطب اولین تھے قرآن مجید کے اگر ان استلاحات میں گفتگو ہوتی تو ان کے سروں کے اوپر سے گذر جاتی ہے جس طرح کہ وہ ان کے وجود کے اندر سرائط کر گئی بات اور انہوں اس نے اندر جا کر انہیں ٹرانس فارم کیا ہے ان کے پورے وجود کو بدل کر رکھ دیا ہے جیسے کہ اللہمہ اطمال نے فرمایا کہ چون بجان تر رفت جہاں دیگر شوت جہاں چو دیگر شوت جہاں دیگر شوت تو اندر اترنے کے لیے ضروری بات ہے کہ ان کی ذہنی سطح کے قریب ہو کر بات کی گئی ہوتی اور جو علمی حقائق ہیں انہیں بھی ان کی آسان زبان میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا کہ اگر وہ اس کے اوپر زیادہ غور نہ بھی کریں تب بھی جو اصل جو خلاصہ ہے گفتگو کا لبے لباب ہے جو بات ان سے کہنی مقصود ہے اس کا ابلاغ ہو جاتا اور یہی اسلوب ہے قرآن مجید کا اب آپ غور کیجئے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے ہمیشہ نہیں رہے گی نمبر دو یہ کائنات کل یونیورس جس کا آج بھی ہمارے پاس کوئی تصور نہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے رسط گاہیں ہیں اور جتنا کچھ بھی انسان گیا ہے جتنی دور تک ہم نے بھیج دیئے ہیں یہ مختلف سپوٹنکس ان سب کے باوجود تاحال کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی مرسط کتنی ہے کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے ابھی بڑی ہی ابتدائی سٹیجز میں ہماری تھیوریز ہیں وہ بگ بینگ تھیوری ہے ایک دھماکہ ہوا کائنات وجود میں آئی ایک یہ ہے کہ یہ ایکسپیننگ یونیورس ہے ابھی تو یہ بڑھ رہی ہے یہ کائنات ابھی لا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدایکن فیقون اللہ مہ اطمال نے اپنے لیپچس میں کہا ہے کہ یہ کوئی فینش پروڈکٹ نہیں ہے جیسے کہ ایک بڑھائی نے کرسی بنا دی اب یہ فینش پروڈکٹ ہے کرسی بن گئی جو کچھ بننی تھی اب یہ کرسی ہے اس نے کام اپنا پورا کیا اور گاہک کے حوالے کیا اس نے فینش پروڈکٹ لیکن یہ کائنات کے بارے میں اگر کسی کا یہ تصور ہے کہ یہ سٹیٹک ہے یہ فینش پروڈکٹ ہے تو اللہ مہ اطمال نے اس کی نفی کی ہے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ریاضی یعنی میتیمیٹکس اور سائیکالوجی ان دونوں علوم نے جو بلندیوں کو چھوا تھا اللہ مہ اطمال نے اپنے لیکچرز میں ان دونوں کے حوالے سے اسلامی اقائد اور ایمانیات جو ہیں ان دونوں کو ریکنسٹرکشن اف ریلیجس تھوٹ ان اسلام اب یہ ریکنسٹرکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ ایک تو انسان کی معلومات بہت بڑھ رہی ہیں کائنات کے بارے میں آج کچھ وہ کچھ جانتا ہے جو پہلے نہیں جانتا تھا پھر یہ کہ سائیکالوجی اور یہ فیزکس اور جو میتیمیٹکس ہے وہ بہت بلندیوں کو چھو رہے ہیں اس اعتبار سے ان کے حوالے سے فکر جدید کی تشکیل علامہ اقبال نے اس کے کوشش کی ہے اور یہ کوئی نہیں کہتا نہ علامہ اقبال نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے اور یقینی ہے اس کے پریفیس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ این ممکن ہے کہ جیسے وقت گزرے اس سے زیادہ صحیح تر خیالات جو ہے سامنے آئیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم انسانی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں غور و فکر کے سلسلے کو جاری رکھیں ورنہ کوئی ادعا کا انداز جو ہے علامہ اقبال کے اس پریفیس کے اندر موجود نہیں جو بات میں اس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کائنات limited ہے اور اب اس کا تقابل کیجئے اس کا ایک زمانی اور مکانی محدود ہونا یہ ہماری مانی ہوئی مسلم بات ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی ہمارا ایمان یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی باقی یہ کائنات ایک خاص وقت میں پیدا ہوئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے اِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّا ایک وقت معین تک یہ کائنات جو ہے باقی رہے گی معلوم ہوا زمانی اعتبار سے limit ہو گیا نمبر دو مکانی اعتبار سے بھی لازمًا محدود ہے لا محدود ذات اللہ کی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو ذاتِ باری تعالی تو تھی ذاتِ باری تعالی کے جو قدیم ہے اور یہ کائنات کے جو حادث ہے یہ ربطِ حادث بالقدیم یہ مسئلہ فلسفے کا اور تصوف کا یہ بڑا ایک دقیق مسئلہ ہے جس کی مختلف تعبیرات ہمارے ہاں وحدت الوجود وحدت الشہود یہ در حقیقت اسی بڑے مشکل اب یہاں جو میں نے بات بیان کی اس کے اعتبار سے یہ سوچئے کہ اگر معاملہ آپ ویجیوڈائز کیجئے میدانِ حشر ہے جنات اور انسانوں کا اجتماع ہے تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں اور اس وقت کی جو کیفیات ہیں اس کے اعتبار سے ہر ایک چاہے گا کہ کہیں بھاگ جائے کہیں نکل جائے کہیں چلا جائے کسی طرح بچے اس گھڑی کو فیس کرنے سے یہ ایکاؤنٹیبلیٹی کسی طرح اسکیپ کر سکے اس وقت کہا جائے گا کہ اے جنوں اور انسانوں اگر نکل بھاگ سکتے ہو کہیں ہمارے آسمانوں اور زمین کی کناروں سے یعنی اس کونوں مکہ سے یہ جو ٹائم اینڈ سپیس کا ایک کمپلیکس ہے جو ہم نے وجود میں جس کو بخشا جس کو پیدا کیا تم اس کا انٹیگرل پارٹ ہو تم اس سے نکل کے جاؤ گے کہا جس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اس سے نکل کر جانے کا امکان صرف ایک ہے اور وہ ہے وہ یہ کہ معدوم ہو جانا اس لیے کہ وجود تو تمہارا جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے اس یونیورس کا اس کونوں مکان ہی میں تو تم ہو اس کا ایک جز ہو اسی کے ساتھ وجود میں آئے ہو اب اس کے کناروں سے باہر نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے ہاں اگر امکان ہے تو کیا ہے کہ پھر پردہ عدم کے اندر چلے جاؤ اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی قدرت کے اوپر موقوف ہے جب اللہ چاہے گا آنے واحد میں جیسے کہ وہ کن کے حکم کے ذریعے سے اس کائنات کو وجود بہت سکتا تھا اسی طرح اس کن کے ذریعے سے وہ اس کو معدوم محض بھی کر سکتا ہے یہ جو نتیجہ میں نے اخص کیا ہے اب اس کے حوالے سے جدید کاسمولوجی میں ایک تصور سامنے آرہا ہے اس کے سامنے رکھئے بلیک ہولز کا ایک تصور ہے جو آج آپ کے سامنے بہت سے حضرات کے علمے ہوگا کہ یہ جب مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا اور دور دور تک کر چلی گئی ہے انسان کی نگاہ جو ہے ایک عجیب فنومن سامنے آرہا ہے کہ کائنات میں اچانک کہیں اس خلا میں کوئی ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے اور عرب ہا عرب تن کا جو مادہ ہے تخلیق اس کائنات کا وہ اس کے اندر ایسے گم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا سراغ نہیں ملتا بڑے سے بڑے کروڑ ہا اور عرب ہا جو بھی اس کے میلوں کا آپ تصور کریں یا لائٹ ائرز کے ساتھ تصور کریں وہ ایسے ہو جاتے کہ پھر سراغ نہیں ملتا کہ گئے کھا یہ جو بلیک ہولز کا کانسپٹ ہے جو آج آپ کے سامنے آیا ہے یہ ہے وہ وجود سے عدم کی طرف چلے جانا آخرت عدم نہیں ہے آخرت تو ایک فارم اف ایکزسٹنس سے دوسری فارم اف ایکزسٹنس کو صرف ٹرانسفر ہو جانا ہے ایک نو کے وجود سے دوسرے نو کے وجود ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جانا ہے اسی لئے ہم لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں موت ایک زندگی کا وقفہ ہے اسی لئے میں نے خاص طور پر پچھلے رکوع کے اندر پچھلے درس میں اس آیت کے طرف توجہ دلائی تھی جو کچھ اس زمین پر ہے فانی ہے فنا ہو جانے والا ہے تو در حقیقت ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ زمین پہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی فنا ہوگی ان کے بعد اسی زمین پر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قصہ زمین برسر زمین تے ہوگا دکت الورد دککن دککن و جا ربک والملک صفن صفا یہی زمین ہے جو پیٹ پیٹ کر کوٹ کوٹ کر چپکی کر دی جائے گی اس کو پھیلا دیا جائے گا اور اسی زمین پر فرشتے تو نازل ہوں گے ہی فوج در فوج صفیں باندے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی تجلی ہوگی خاص جس کا ایک جگہ پر آیا ہے ذلن من الغمام کہ بادلوں کے سے ایک عبر کسی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائے گا اب اللہ کے نزول کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ ہمارے لئے کیفیت مجھول ہے لیکن جہاں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ کا نزول ہوگا جیسے وہ سمائے دنیا تک ہر شم کو نازل ہوتا ہے نزول فرماتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ رات کے پچھلے جو اوقات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے کہ حل من مستغفر فعفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں حل من سائل فعوتیہو ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کا دست سوال جو ہے کشکول سوال جو ہے اس کو بھرتوں اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو یہ ندا ہوتی ہے اور وہ نزول فرماتا ہے اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اسی طرح اس زمین پر دکت الارض و دکند کا معلوم ہوا زمین معدوم نہیں کی جائے گی بلکہ جو کچھ زمین پر ہے وہ معدوم کیا جائے گا یہ وہ سٹیج ہے اس کے بعد کہ پھر کبھی یہ پوری کائنات کی بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ساتھ نہ پیٹتے یہ ایک علیہ دائشو ہے اور قرآن مجید نے اس کو کلیرلی کہیں بھی ڈسکس نہیں کیا ہے قرآن مجید اس وقت اس دور میں جو ہم ہیں ہماری ہدایت کے لیے جس حد تک علم ضروری ہے اس حد تک تو علم بداحت کے ساتھ دیتا ہے یعنی مرو گے جیسے کہ حضور کے ایک خطبے میں آتا ہے وَاللَّهِ لَتَمُوتُ النَّكَمَاتَنَامُونَ خدا کی قسم تم سب مر جاؤگے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو پھر تمہیں لازمًا اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے پھر لازمًا تمہارا حساب کیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب کتاب ہوگا پھر لازمًا بدلہ دیا جائے گا بھلائی کے ساتھ برائی کے ساتھ وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَا أَوْ لَنَارُنَا بَدَا اور وہ پھر جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ کے لیے یہ ہے وہ علم جو اس وقت مجھے اور آپ کو ضرور حاصل ہونا چاہیے اگر اپنی اس زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے اگر اپنی اس اصل زندگی کو جو ہے وہ صحیح کرنا چاہتا ہے تو یہ علم حاصل ہونا چاہیے باقی یہ کہ جنت اور دوزخ دونوں عبدی ہیں ہمیشہ رہیں گے عبد کے معنی ہمیشہ 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 یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے کسی وقت جا کر ختم ہو جائے گی جیسے کہ دوزخ کے بارے میں بہت سے حضرات کا خیال ہے اہل سنت کا اجمائی عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ سب عبدی ہیں ان کا کوئی انڈ نہیں لیکن بعض حضرات اور عجیب بات یہ ہے کہ دو متضاد شخصیتیں اس پر جمع ہو گئیں ابن تیمیہ ایک انتہا پر رہ بہ اللہ ابن عربی دوسری انتہا پر دونوں جو ہے ایک دوسرے سے بودل مشرقین رکھنے والی شخصیتیں ہیں ابن تیمیہ کہاں اور ابن عربی کہاں دونوں کا اتفاق اس مسئلے میں ہے کہ جہنم عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا البتہ جنت کو عبدی مانتے ہیں لیکن یہ کہ جنت بھی تو ایک فارم آف ایگزسٹنس ہے اسی کائنات کے اندر صرف ایک نظام بدل جائے گا یومت مدل الارض و غیر الارض والسماوات مدل تو وہ زمین بدل جائے گی آسمان بدل جائے گے فیزیکل لاؤس بدل جائے گے لیکن ہے وہ اسی ایک اس کائنات کے کنٹینویشن البتہ یہ کہ کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے ہی وجود کو وہ جو بگ بینگ سے بات شروع ہوئی تھی پتہ نہیں بلینز این ٹریلینز اوف ایئرز بی فور کیا اسی طریقے سے واپس جیسے کہ جنید جو ہے ایک نظریہ ہے کہ جیسے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے ایسے ہی یہ سکڑنا شروع کر دے گی اور ایک وقت میں آ کر پھر ایک نقطے پر یہ کائنات مرتقیس ہو جائے گی اور بعض حوالے جو احادیث میں آتے ہیں اور قرآن مجید میں اس سے تائید ہوتی ہے اس کی وہ یہ کہ سورج سوانیزے پر آئے گا یہ فاصلے جو ہے کم ہونے شروع ہوں گے جو میں شمس و القمر سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے ایک جگہ آ جائیں گے تو گویا کہ اس کائنات نے جو ایکسپینڈ کر کے جو مصطع اختیار کی تھی جیسے کہ پینڈولم ہوتا ہے کہ ایک انتہا کو جا کر واپس آتا ہے تو یہ گویا کہ تو سائڈڈ پینڈولم ہے کائنات جو ہے ایک طرف پھیل کی چلی جا رہی ہے تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس کی روح سے اور ایک جگہ پہنچ کر جو بھی اس کا انٹرنل جو انٹرنزک مومنٹم ہے وہ ختم ہوگا اور جب ختم ہوگا تو سرنگ بیک کرے گی یہ اور پھر اس کے اندر سکرنے کا معاملہ ہوگا اور پھر ایک نکتے پر آ کر ختم ہو جائے گی وہ نکتہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا بگ بلیک ہول ہوگا کہ جس میں یہ پورا جو میٹر ہے جس نے کس کائنات کے شکل اختیار کی ہے وہ پھر عدم کے پردے میں چلا جائے گا جیسے کبھی وہ عدم کے پردے سے وجود میں آیا تھا واللہ عالم یہ باتیں جو میں ارز کر رہا ہوں پھر میں پھر دوبارہ دور آ رہا ہوں ان میں میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی سوچ ہے اور قرآن مجید کے نایات کو پڑھتے ہوئے جو بات آتی ہے جس میں کوئی چیز جو ہے ایسی بھی نہیں کہ جو ہمارے بنیادی اعتقادات کے ساتھ ٹکراتی ہو تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا مقام ہے کہ خطاب ہے اس وقت جبکہ میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے جنات بھی اور انسان بھی اور ہر ایک پر نفسیاتی طور پر یہ اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کیفیت تاری ہوگی کہیں بھاگ جاؤں کسی طرح آدم سے وجود میں آجا جو سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اب وہ پکاریں گے موت کو وہ مانگیں گے موت لیکن یہ کہ موت نہیں آئے گی موت آ جائے تو تو بہت بڑا چھٹکارہ ہو جائے گا جہنمی جو ہے اسے موت آ جائے ختم ہو جائے تو اس سے اور کیا چاہیے اس کی تو جنت یہی ہے کہ اسے معدوم کر دیا جائے اس جہنم سے اور اس سزا سے اس کو چھٹکارہ مل جائے لیکن موت نہیں آئے گی اسی طریقے سے اس بیدان حشر میں خواہش یہ ہوگی کسی طرح ہم نکل جائیں کسی طرح ہم معدوم ہو جائیں ہم مٹی ہو جائیں ہمارا وجود نہ رہے اس کی کیفیت کو اس وقت تعبیر کیا گیا کہ اختاری سماوات واللرس کے معنی میرے نزدیک یہ کائنات یہ ایگزسٹنس یہ یونیورس جس کا کہ انٹیگرل پارٹ ہم خود بھی ہیں اسی میں سے ہم بھی وجود میں آئے ہیں ہم اس کا ایک جزوے لائن فکھ ہیں ہم اس سے اگر نکلنا چاہیں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے وجود سے عدم محض تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا ایک وقت آئے گا لیکن لا تنفذون الا بسلطان جب اللہ چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے بلیک بگ بلیک ہول میں یہ پوری کائنات جو ہے اس کو داخل کر کے اور پردہ عدم کے اندر اس کو چھپا دی جائے واللہ عالم فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اب اس آیت اور بعد کی آیت میں جو کہ اب آ رہی ہے اہلِ جہنم کے بارے میں اس میں اس عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کا مفہوم کیا ہوگا ان چیزوں کی پیش کی خبر دینے سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ مراحل آنے والے ہیں اس سے بڑا حسان اور کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ you are caught and aware پکڑے گئے بغیر وارننگ کے بغیر کوئی اطلاع دیے ہوئے ایک یہ ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان اس آیت کا تعلق اگر اس دور کی بات ہو تب بھی یہ اس پر منطبق ہوگی اور اس دور کی بات پیامت کے وقت اس پر بھی منطبق ہوگی کہ اگر کہیں بھاگنے کی کوشش کروگے بھی تو تم پر شولے مارے جائیں گے دے مارے جائیں گے پھیکے جائیں گے آگ کے شولے وَنُحَاسٌ نُحَاس پھر وہ لفظ ہے میں پچھلی مرتبہ بلکہ پہلے ہی درس میں ارز کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور بھی جو سورتیں ہیں اس ابتدائی دور کی کہ جو سورہ ملک سے باگے شروع ہوں گی ان میں لغت کی بڑی مشکلات ہیں آسان کام نہیں ہے جیسے جن لوگوں نے عربی پڑھی ہے مولوی فادل کیا ہے یا فادل عربی کیا ہے وہ جانتے ہیں مقامات حریری جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے پسین آتا آدمی کو وہ تو یہ کہ کسی استاذ کے بغیر نہیں پڑھے جا سکتے اس لیے کہ اس میں لغت ہے بے تہاشا الفاظ ہیں نئے نئے الفاظ ہیں جو شاد اب استعمال بھی نہیں ہوتے لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہوگی تو ان الفاظ کا مفہوم گوئیت کرنا پڑے گا اس کی بڑی لمبی چوڑی شرحیں لکھی گئی ہیں اسی طرح ان صورتوں میں مشکل الفاظ ضرور ہیں جن کے بارے میں بہت جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ دو تین رائے موجود ہیں ہمارے مفسرین کی میں ارز کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ نہ میں اپنا یہ مقام سمجھتا ہوں نہ میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس میں کوئی حکم بن کر فیصلہ کروں وہ اپنی جگہ پر ایک سپیشلائزیشن کا جو ہے وہ موضوع ہے تو میں مختلف جو اس کی رائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے سلطان کے بارے میں ارز کر دیا اسی طرح نحاس کے بارے میں دو ترجمے ہیں جو عام طور پر آپ کو ملیں گے ایک تو یہ کہ وہ دھوان کہ جس میں حدد تو ہو حرارت تو ہو شولہ نہ ہو اور شواز کے معنی ہے وہ شولہ جس میں کوئی دھوئے کی آمیزش نہ ہو ایک تو یہ مفہوم ہے جو لیا گیا ہے شواز من نارن و نحاس دونوں آگ ہی سے متعلق شئے ہیں ایک شولہ ہے آگ کی ایک ایسی شکل جس نے شولے کی شکل اختیار کر لی ہے اور دھوان نام کو نہیں ہے ایک آگ ہے وہ سلگتی ہوئی آگ جو دھوائی دھوان ہے اگرچہ اس کے اندر بھی وہ آگ کا وصف جو ہے وہ حددت اور حرارت وہ موجود ہے ایک رائے یہ ہے دوسری رائے یہ کہ نحاس کے معنی ہے پگلا ہوا تانبہ اس لیے کہ یہ بیٹیورائٹس جو زمین کے اوپر گرتے ہیں شہاب ساقب ان کے بارے میں ایک یہ بھی تحقیق ہے جدید کہ یہ پگلا ہوا تانبہ بھی شہاب ساقب جو گرتے ہیں زمین پر ان کے اندر پایا گیا ہے تو نحاس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے لیکن یہ کہ اس سے آیت کے جو اصل مدلول ہے اس کا مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اگر تم نکلنے کی کوشش کرو گے جنات کے بارے میں تو صاف آتا ہے قرآن مجید بارہا کہ یہ دور دور تک جاتے ہیں ملع اعلیٰ تک پہنچتے ہیں ساندن لیتے ہیں فرشتوں کو جو احکام خداوندی جو ان کو کنوے کیے جا چکے ہوتے ہیں جو ابھی ان دی پروسس آف انفورسمنٹ ہے ان کو یہ اوچک لیتے ہیں وہاں سے ساندن لے کر آ کر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر کاہن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ان کے ساتھ ہے تعلق ہے جن کے یہ مؤکل ہیں ان کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے فلان شخص کے ساتھ یہ ہوگا فلان شخص کے ساتھ یہ ہوگا اور اس سے اپنی دکان چمکاتے ہیں یہ جو بھی کہانت ہے اور یہ جو پیشنگوئیاں ہیں اور نجیموں کے مسئلے ہیں یہ در حقیقت یہ ایک سلسلہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ کوئی منسٹری آف دیفنس سے یا انٹیریئر منسٹری سے کوئی حکم ایشو تو ہو گیا ابھی وہ ٹائپ ہو رہا ہے ٹائپسٹ کے علم میں تو آگیا وہ ٹائپ ہوگا پھر جائے گا پھر اس کے بعد وہاں سے ڈسپیچر کے پاس جائے گا پھر وہ پہنچے گا جس سے متعلق ہے اس تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہفتہ لگ جائے لیکن وہ ٹائپسٹ صاحب وہیں سے فون کر دیں کہ میاں تمہارا توادلے کا حکم تو ہو گیا اب یہ کہ اسی مثال پر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے احکام جو اس کائنات کے اندر تنفیذ جن کی تنفیذ ہونی ہے فرشتوں کے جب حوالے کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالی تدبیر فرماتا ہے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف ابھی اس میں جو انٹیرم پیریٹ ہے وہی ہے پیریٹ کے جس میں یہ جنات جو ہے کچھ اس کی خبریں لے اُڑتے ہیں اور وہ اپنے کاہن جو ہے ان کو پہنچا کر اس سے ان کی کہانت کی جو بھی منڈی ہے وہ تیز ہوتی ہے ان کا کاروبار چلتا ہے اور یہ بھی جان لیجئے یہی سے رویاء صادقہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے رویاء صادقہ کیا ہے رویاء صادقہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ چھالیس ماں یا ساٹھ ماں جز ہے نبوت کا اور یہ فرمایا کہ لم یبقہ من النبوت الا المبشرات نبوت میں سے اب صرف یہی خواب سچے خواب مبشرات اور رویاء صادقہ باقی رہ گئے اللہ کے نیک لوگوں کو خواب میں وہ چیزیں جو ہے نظر آ جاتی ہیں جو ہونے والی ہیں ابھی ان کی تنفیز ہوگی عالم مادی میں ظہور ان کا بھی ہوگا دو دن چار دن کے بعد لیکن خواب میں اللہ کے کسی نیک بندے نے وہ چیز دیکھ لی ہے اس لیے کہ اس کی روح کا عالم ملکوت کے ساتھ ایک تعلق قائم ہے وہ چاہے اسے شعور نہ ہو اس کی روح پاکیزہ ہے اس کی روح میں بالیدگی ہے اس میں طہارت ہے تو ملائکہ کے ساتھ اسے ایک انس پیدا ہو چکا ہے تو ملائکہ کے پاس جو احکام ہیں جن کی تفیز ہونی ہے اس قرب کی وجہ سے وہ سچے خواب انہیں آ جاتے ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام یوں ہونے والا ہے یہی حضور پر وحی کا آغاز اسی سے ہوا ہے اولو مابودع بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ابتدا ہوئی ہے حضور کی وحی کی وہ رویہ صادقہ تھے فَقَانَ لَا يَرَا فِي الْمَنَا مِن جو چیز بھی آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ ایسے ظاہر ہو جاتی تھی بعد میں کفلقی صبح جیسے کہ سورج طلوع ہوتی ہے ہوتا ہے صبح نمودار ہوتی ہے ایسے ہی وہ واقعات یعنی واقعات ابھی ظہور میں آئیں گے بعد میں حضور کو خواب میں وہ نظر آ جاتے تھے یہ علامت تھی اس بات کی کہ روحِ محمدی کا تعلق عالمِ ملکوت کے ساتھ قائم ہو چکا ہے علیہ صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دو باتیں میں نے آپ سے ارز کی ہیں یہ مسئلہ اس سے ذرا مختلف ہے لیکن یہ کہ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ احکام جو اس قائدات میں جن کی تفریز ہونی ہے ان احکام کو دیا جا چکا ہے وہ ایشو کیے جا چکے ہیں وہ آرڈرز دیا جا چکے ہیں ملائکہ کو اب ملائکہ جو اس کی تنفیز کرنے والے ہیں ان ملائکہ سے یا تو اہل اللہ دیکھ لوگ خواب میں اب ان کی ارواح کا جو رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے یہ روحی آئے صادقہ ہیں یہ نبوت کا چھالیس ماں یا ساٹھ ماں جز ہے جو اب بھی باقی ہے حضور کی صحیح احادیث اور فرامین کے مطابق یا یہ ہے کہ یہ جنات جو ہیں کچھ اس میں سے چوری کرتے ہیں کہیں سے کچھ کچک لیتے ہیں یستر قول السمع سرخ کہتے ہیں چوری کرنا یستر قول اچک لے جانا یہ اچک لے جاتے ہیں کچھ چیزیں ان فرشتوں سے اور چونکہ وہ نوری ہیں اپنی مادہ تخلیق میں یہ ناری ہیں ان میں ایک قرب ہے ان میں ایک جو ہے ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہم کسیف ہیں مادی اعتبار سے ہماری ارواح لطیف ہیں جن کی ارواح کے اندر وہ لطافت باتی ہے انہیں ملائکہ کے ساتھ قرب ہو جاتا ہے اور رویہ آئے صادقہ کے ذریعے سے انہیں وہ خبریں ملتی ہیں اور یہ جنات اپنے وجود کے اعتبار سے لطیف ہیں ان سے قرب رکھتے ہیں وہاں سے کچھ کچھ اک لے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ کہانت کا پورا بازار چلتا ہے اس کے زمن میں قرآن میں بارہ آیا ہے کہ جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر شولے پھیکے جاتے ہیں ان کو وہاں سے کھدیڑ دیا جاتا ہے ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے یہ شہاب ساقیب جو ان پر دے مارے جاتے ہیں البتہ جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے یُرْسَلُوا عَلَيْكُمَا شُوَازُنُوا عَلَيْكُمَا ہے انسانوں کے معاملے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیاء مبارکہ سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری جو یہ اپروچ ہو رہی ہے اور ہم ان راکٹس کے ذریعے سے اور بہت آگے جا رہے ہیں شاید کوئی حد ایسی آئے کہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی وہی مار پڑے اور یہ جس طریقے سے کہ پچھلے دنوں حادثہ ہوا ہے تحلیل ہو کر جو ہے وہ کیا اس کا نام تھا جو جی جی چیلنجر جس طریقے سے کہ وہ تحلیل ہو کر رہ گئی ہے فضاء کے اندر کوئی عجب نہیں کے بعد میں جا کر یہ معاملہ آخر لیمٹس ہے کہیں تک تو جا کر جو ہے اس کائنات کے اندر کوئی حد آئے گی وہاں تک ابھی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے جہاں تک پہنچ جاؤ پہنچ جاؤ لیکن ثابت ہوتا ہے اس آیت سے میرے نزدیک کہ انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہے جنات خود جاتے ہیں بغیر ان تمام میکینیکل ڈیوائسز کے اور ٹیکنالوجی کے جو کمانات ہیں ہم ان کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں لیکن اگر ان کے اوپر مار پڑتی ہے اور پڑتی رہی ہے تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے متبادر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی کبھی پیش آ سکتا ہے واللہ عالم یہ آئندہ کی بات ہے باقی میدان حشر میں ہوگا ہی کہیں ادھر ادھر کسی نے کھسکنے کی کوشش کی جہاں وہ میدان ہے جس میں کے کھڑا کیا گیا ہے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے بچ کر نہیں نکل سکو گے تمہارے لئے کوئی امکان اپنے دفاع اور تحفظ کرنا ہوگا اب یہاں بھی دیکھئے وہی لفظ اعلیٰ نعمتیں یہاں قدرت کا مفہوم لیا جائے تب بھی لیکن نعمت بھی ہے کہ پہلے سے تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے تو متنبع کر دینے سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی اگر خطرہ آنے والا ہو اور پہلے سے خبردار کر دیا جائے تو خبردار کر دینے والے کا بہت بڑا احسان ہے اس کا بڑا انسان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نے اس کے ساتھ بہت اس نے سلوک کیا ہے اب وہ قیامت کا مسئلہ آ رہا ہے یہ تصویر ہوتی ہے قرآن مجید میں جہاں کہ نقشہ کھینج دیا جاتا ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ وہیں اس قیفیت میں ہیں فی الواقع فَإِذَنُ شَقَّتِ السَّمَاؤُ فَكَانَتْ وَرْدَقَنْ كَدْدِحَانُ تو جب آسمان پھٹے گا اور ایسے ہو جائے گا آپ دیکھئے یہاں پر بھی انشقت یہ ہے فیل ماضی ترجمہ میں نے کیا جب پھٹے گا لفظی ترجمہ کیا ہوگا جب پھٹ گیا آسمان اور ہو گیا ایسے سرخ جیسے کہ تیل کی تلچھٹ یا پگلا ہوا یا کھال کے اترنے کے بعد جیسے گوشت سرخ نظر آتا ہے کھچی ہوئی کھال یہ دھیان کے دو ترجمہ ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ میں بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کون زیادہ صحیح ہے کون سا ترجمہ غلط ہے دھیان کے دو ترجمہ آپ کو ملیں گے یا تو یہ کہ جب تیل کو عبالا جاتا ہے تو جو نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے اور وہ سرخ ہوتی ہے تو وہ تیل کی تلچھٹ کو دھیان کہا جاتا ہے اور یہ قریب ہے زیادہ نفذ کے اعتبار سے دہن کہتے ہی ہیں کسی چکنائی کو مداہنت کہتے ہیں چکنہ چپڑی باتیں کرنا مداہنت ہے تو دہن کہتے ہیں تیل کو کہتے ہیں تو تیل ہو چکنی چیز ہو تو دھیان تیل کی تلچھٹ جو سرخ ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ یہ مختلف جو لوگوں نے اپنے اس کے لئے استدلال کیا ہے لغت سے عدب سے وہ یہ ہے کہ جب خال اتار لی جاتی ہے تو جو اندر سے گوشت نظر آتا ہے سرخ یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہوگا کہ آسمان پھٹے گا کس لیے پھٹے گا میرے نظریک اس کا تعلق اسی سے ہے جو میں بار بار آیت آپ کو سنا رہا ہوں سورہ حاقہ میں بھی یہ نقشہ آئے گا آسمان پھٹے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نزول جلال ہوگا اور فرشتے عرش خداوندی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اس عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے پھر میں ارث کر دوں یہ سب متشابہات ہیں اس کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہ کر لیجئے کوئی حقیقت ہوگی جب ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا بین ہی یہی الفاظ درست تھے اور یہی صحیح ترین تعبیر تھی جو قرآن میں ہمیں بتا دی گئی تھی لیکن آج ہم ان کا کوئی ایک واضح مکمل لقشہ مادی اعتبار سے اپنے ذہنوں میں نہیں بنا سکتے لیکن کوئی مرحلہ ہے کہ جس مرحلے پر یہ کیفیت ہوگی کہ آسمان پھٹے گا یا کھال کھچنے کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے اور وہ آپ سوتی ہے کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر ایک اندر طبیعت میں لرزش سی پیدا ہوتی ہے تو وہ وقت ہی ایسا ہوگا کہ اس وقت تو در حقیقت خوف اور خشیت خداوندی جلد کا غلبہ ہوگا فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَةً كَدْ دِحَانِ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فَيَوْمَ اِذِلَّا يُسَلُ عَنْزَمْ بِهِ اِنسُمْ وَلَا جَانَ تو اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اب اس کے معنی کیا ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے تو ثابت ہے کہ پوچھا جائے گا یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا سورہ عراف میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ ثابت ہے اسی طریقے سے سورہ حجر میں آیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے اسی طریقے سے کہیں آتا ہے قِفُوہُمْ انہم مصولون درہا ٹھہراوا ان کو روکے رکھو ابھی ابھی ان سے پوچھا جائے گا تو ایک طرف تو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ پوچھ گچ ہوگی پوچھا جائے گا مقالمے ہیں نقل کیے گئے ہیں وہ یہ کہیں گے مشرق یہ کہیں گے یہ سارا ہے یہاں فرمایا جا رہا کہ نہیں پوچھا اب اس کی تطریق کیا ہے ایک پوچھنا ہوتا ہے اپنی معلومات کے لئے اللہ کو اس کی احتیاج نہیں اللہ سے مر کر کون جانتا ہے کہ کون کیا کر کے لائے ہے وہ اپنی معلومات کے لئے نہیں پوچھے گا وہ پوچھنا ہوگا الزام کے لئے اطمام حجت کے لئے تو یہاں ترجمہ ہم کریں گے اس روز کسی مجرم سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی احتیاج نہیں ہوگی یہ دوسری بات ہے کہ جیسے میں وہ محاورہ جو ہے وہ ضرب البصل آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ justice should not only be done it should also appear to have been done اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب نابطول کس لئے ہوگا کیا اللہ کو معلوم نہیں اللہ کے علم میں تو ہر شئے ہے لیکن یہ justice should not only be done it should also appear to have been done تاکہ حجت قائم ہو کہ لو بھئی یہ تمہارا عمال نامہ ہے یہ تمہاری ترازو ہے یہ تمہارا وہ عمال نامہ ہے یہ حساب کتاب ہے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ تم خود ہی حساب کتاب کر لو اپنا کتاب عمال نامہ خود پڑھ لو اس لئے کہ کفاب نفس کا علیہ کا حسیوہ آج تم خود اپنا حساب کتاب کرنے کے لئے کافی ہو ہمیں کسی لمبے چھوڑے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مختلف تعبیرات ہیں تو تطبیق کیا ہوگی کہ پوچھنے کی احتیاج نہیں ہوگی ضرورت نہیں ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ نظر آ رہا ہوگا حق و باطل جو ہے وہ علیدہ علیدہ محسوس ہو رہے ہوگے لوگوں کے اپنے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا مجرموں کے چہروں کے اوپر ان کے جرائم کی جو ہے آثار موجود ہوں گے نیک و کاروں کے چہرے جو ہے کھلے ہوئے ہوں گے ترے تعدہ ہوں گے یہ سورہ قیامہ میں اور اسی طرح مختلی سورہ عبا صلی اللہ میں یہ نقشے کھیجے گئے ہیں تو یہاں مطلب کیا ہوا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں اس کی شرعہ آگے آ رہی ہے یورف المجرمون بسیماہم مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی نشانیوں سے اصل میں گناہ کا اور معاصی کا انسان کے وجود پر ایک اثر مترطب ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دل پر داک پڑتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے دل پر داک پڑتا ہے توبہ کرتا ہے تو داک دھن جاتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ داک قائم رہتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر داگ پڑتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر داگ پڑتا ہے یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور حضور نے اپنی مٹھی بند کی اس طرح بند ہو جاتا ہے یہ بند ہو جانا ہے کہ اب اس میں کوئی خیر داخل ہی نہیں ہو سکتا اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی تھپا لگ گیا اب اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا تو یہ جو دلی کیفیات ہیں یہ انسان کے وجود میں دیکھنے والی آنکھ چاہیے بہت سے اصحاب بصیرت ایسے ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ و اندادہ کر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لوگ پکا رکھتے تھے کہ سبحان اللہ ما حضاب وجہ کا ذات اللہ پاک ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ تو چہرہ بتاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس اف مائن چہرہ جو ہے وہ آپ کی باطنی کیفیات کا سب سے بڑا انڈیکس ہے سب سے بڑا مظہر ہے تو یہاں بھی فرمایا گیا یعرف المجرمون بسیماہ فیوخذ بالنواسی والاقدام پہچان لے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے اور پھر پکڑے جائیں گے اپنی پیشانی کے بالوں سے اور اپنے قدموں سے اپنے پیروں سے یہ اب اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہے کسی نے کہا کسی کو یہاں سے پکڑ کر گھسیتیں گے کسی کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیتیں گے مختلف قسم کے جرائم کے لیے جو وہاں پہ طریقہ ہوگا فرشتوں کا مختلف ہوگا ایک یہ نقشہ بھی کھیچا گیا ہے کہ جیسے کسی کو ادھر سے پیشانی کے بال پکڑے ادھر سے اس کے پاؤں پکڑے اور اٹھا کر جیسے کہ کہیں پھیک دیا گیا تو جہنم میں ٹوس کر دینے کے لیے جہنم میں اچھال کر پھیک دینے کے لیے یہ ایک نقشہ ہے جو کھیچا گیا ہے پکڑے جائیں گے یوخذو بن نواسی والاقدام ناسیہ کہتے ہیں اس پیشانی کو بھی اور اس کے ساتھ ہی پیشانی کے ساتھ جو بال ہوتے ہیں یہ بھی نواسی میں شمار ہیں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہی سے پکڑا جاتا ہے انتہائی توہین و تظلیل کے لیے یہ سورہ علق کے اختتام پر بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ نَنَسْفَام بِن ناسیتِ ناسیتِن کاظِبَتِن خاطِعہ ہم لازمان پکڑ کر گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے وہ پیشانی جو جھوٹی ہے خطاکار ہے معصیت والی ہے جس پیشانی کے اوپر ٹھپے لگے ہوئے گناہوں کے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتوں کو وہ ٹھپے لگے ہوئے پیشانی اوپر نظر آئیں گے اور وہیں سے بالوں کو پکڑ کر وہ اور قدموں سے پکڑ کر ٹوش کر دیں گے اچھال کر ٹھینک دیں گے جہنم اس میں بھی ذرا لوٹ کیجئے گا بداہر تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کونسی نعمت کی بات ہے کہ کسی کو اٹھا کر جہنم میں پھیک دیا لیکن آپ یہ سمجھئے کہ ان بدماشوں نے جن لوگوں پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے ان کے لیے در حقیقت یہی ان کی نعمت ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھندک عطا فرمائے گا یہ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم توڑے تھے جنہوں نے ہمارے خونچوسے تھے جب آپ سوچئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر عمیہ ابن خلف نے جو پہاڑ توڑے ہیں شدت کے تو نقشہ کیا تھا جب بدر میں نظر آ گیا حضرت بلال کو عمیہ تو عمیہ کو دیکھ کر جیسے جبتے ہیں حضرت بلال ظاہر بات ہے اس میں ان کا انتقام کا جثبہ بھی تھا کہ تُو میرے ساتھ جو کچھ کرتا رہا تھا آج میں اس کا بھرپور بدلہ تجھ سے لوں گا تو یقینا یہ اور اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے سورہ فتح میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں جو خلش ہے چوبن ہے اس کو نکالے گا اسی طور سے کہ ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو اور ان پر ظلم کرنے والوں کو ضلیل و رسوہ کرے گا اس سے دلوں کے اندر جو سوزش تھی ان کے اوپر جو کچھ بیٹا تھا اس کی وجہ سے جو ان کے زخمی دل تھے ان کے اوپر مرہم رکھا جائے گا تو یہ در حقیقت ان اہل حق کے لیے ان لوگوں کا جہنم میں جھوکا جانا ان کے زخمی دلوں کے لیے مرہم کا کام دے گا لہذا یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُقَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے مجرم کہتے تھے ڈھکوصلہ ہے ایسے ہی دھونس جمعی جا رہی ہے کچھ نہیں ہونا ہے وہ باسِ بادل موت کے بھی منکر تھے حَيْحَاتَ حَيْحَاتَ لِمَا تُعْدُونَ اَعْزَا كُتْنَا تُرَابَمْ وَعِزَامَا جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گی اور اِزَامًا بھی نخِرہ ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے کہ وہ نہ صرف جہنم کے انکاری تھے بلکہ وہ تو حشر کے بھی منکر تھے باسِ بادل موت کے بھی منکر تھے تو یہاں در حقیقت ان کے اس رنج اور اندوہ میں اضافے کے لیے کہا جائے گا حَاذِهِ جَهَنَّمُ الْلَّتِيقِ يُقَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے جو مجرم تھے يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِنْ آن وہ چکر ہی لگاتے رہیں گے اس جہنم میں اس جہنم کی ایک طرف وہ سوزش اور جلن ہوگی اس سے دوڑ کر بھاگیں گے جیسے کہ ایک جگہ آیا ہے يَسْتَغِيْسُوا يُغَاسُ بِمَائِنْكَ الْمُحْلِ يَشْفِ الْوُجُوْحُ کہ اگر وہ پانی مانگیں گے اس شدت کے اندر تو ایسا پانی کھولتا ہوا ان کو دیا جائے گا کہ جس سے ان کے چہرے جھنس کر رہے جائیں گے تو حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی کہ جو بھی عذاب کی کیفیت ہے یہ جان لیجئے جہنم ہو یا جنت ہو اور میدانِ حشر ہو یا عالمِ برزخ ہو اس سے متعلق جتنی چیزیں قرآن میں ہیں وہ آیاتِ متشابہات میں سے ان کا ایکزیکٹ مفہوم جو ہے وہ آج ہم معین نہیں کر سکتے یہ ہمارے لئے انسین ورلڈ ہے اس کی جو خبر اللہ نے دی ہے جو متشابہات کے بارے میں سورہ آل عبران میں فرمایا گیا جو راسخونہ فی العلم ہے ان کا قول ہم ایمان اللہ اس پر یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ ان کی کوئی واضح کوئی مفہوم کا تعین اس کا کوئی ایک لقشہ ذہن میں جمانے کی کوشش یہ کرنی نہیں چاہیے بس یہ جاننا چاہیے اجمالا ہم مانتے ہیں کہ ایسے ہوگا لیکن یہ کہ اس کی تفصیلی حیت اور اس کی شکل جو ہے اس کی تعین اس عالم میں رہتے ہوئے مناسب نہیں ہے یہ یقین ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے اور یہ چیزیں سامنے آئیں گے تو معلوم ہوگا ٹھیک یہی بات ہے جو ہمیں بتا دی گئی تھی تو وہ چکر لگائیں گے بینہا و بینہمی من آن جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے ماں بین کے اس کی شدت سے بے حال ہو کر دوڑیں گے تو وہاں پر کھولتا ہوا پانی ان کی توازوں کے لیے وہ انہیں مہیا کیا جائے گا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کن کے نعمتوں کو جھٹلاو گے دوسرا رکو یہاں ختم ہوا تیسے رکو کے بالے میں چند باتیں میں پہلے بطبیان کر دوں اس کے بعد صرف ترجمے کی ضرورت ہوگی جیسے کہ ایک بات تو میں ارز کر چکا جہنم ہو جنت ہو عالم برزخ ہو میدان حشر ہو یہ ساری چیزیں آیات متشابہات میں سے ان کے لیے ان کا کوئی ایک مفہوم لازمًا معین کرنے کی کوشش کرنا تفصیل میں جا کر یہ مطلوب نہیں ہے دین میں مطلوب یہ ہے کہ آیات محکمات پر اپنی توجہ مرتخز رکھو جہاں کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے کوئی سبق مل رہا ہے کوئی معویزہ ہے کوئی نصیحت ہے کوئی معرفت ہے اس پر توجہ مرتخز رکھو آیات متشابہات کے بارے میں ایمان مجمل رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے خاص طور پر جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی بشر کے دل پر اس کے ذہن میں اس کا کوئی تصور بھی پہنچا اب یہ ذرا روڈ کر لیجئے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت تو وہاں کھولے گی کوئی نہ کوئی لفظ یہ استعمال ہوئے تو مشابہت ہے یقیناً ہے کوئی نہ کوئی تعلق ہے ورنہ یہ لفظ نہ ہوتے کوئی اور لفظ ہوتے لیکن یہ ہے کہ اس کو ایکزیکٹ اس مادی مفہوم کے اندر جو قطور لینا اس کو ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہ کرو وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بلکل مختلف ہوں گی نسبت خاک رابع عالم پاک ویسے یہ کہ شکلیں وہی ہوں گی صورتیں وہی ہوں گی ایک بات تو یہ اصولی ہے جو سب کے نظریک متفق علیہ دوسری بات میں اپنا ایک تجربہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ بڑی پرانی بات ہے اب تو خیر بہت عرصہ ہوا کہ اس کیفیت سے میں نکل چکا لیکن ایک دور جیسے کہ آتا ہے مختلف لوگوں پر ایک دور مجھ پر بھی آیا کہ مجھے قرآن مجید میں جہاں یہ خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے ہوریں ہوں گی اور ان کی خوبصورتی کے لیے تعبیرات ہیں اور پھر شراب کے مختلف قسمیں ہیں ان میں اس اس طرح کا معاملہ ہوگا اور پھر نہریں ہوں گی وہ شہد کی ہوں گی اور وہ دودھ کی ہوں گی یہ ساری چیزیں غلمان ہوں گے اور ایسے وہ کامسال اللول المکنون جیسے کہ بوتی ہوں کہیں چھپا کر رکھے ہوئے کسی جگہ پر ایسے جو ہیں ان کے وہ خادم ہوں گے نوجوان بچے جو ہیں جو ان کے خدمتگاہ وغیرہ وغیرہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دور مجھ پر ایسا گزرائے کہ اس کو پڑھتے ہوئے انقباس سا ہوتا تھا یہ بڑا یعنی سنشول گریٹیفیکیشن اور حصی قسم کی جو چیزیں ہیں جو دنیا میں جن کے پیچھے لوگ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں اب انہی کا ذکر ہو رہا ہے جلت کے زمن میں تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ راز کی بات اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سے حضرات ہو کہ جن کی یہ نفسیاتی کیفیت ہو جن کا یہ معاملہ ہو تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک کے تجربے سے دوسرا شخص فائدہ اٹھائے السعید و مموعظہ بغیرہ ہی حضور نے فرمایا سعادت مند وہی ہے جو دوسرے سے نصیحت اخص کرے میری یہ کیفیت زائل ہوئی دو چیزوں سے پہلی چیز تو وہ ہے کہ جس کو جو ریشنل قسم کے مسلمان ہیں آج کے ریشنلسٹ وہ اسے عام طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرات صحیح قرات اس کے اندر ایک تاثیر ہے وہ تاثیر مفہوم مدلول دلیل اس سب سے معورہ تاثیر ہے ایک دلیل تو یہ ہے ایک بات تو آپ نے سمجھا سمجھ کر ایک مفہوم آپ نے اخص کیا اس نے آپ کے عقل کو اپیل کیا اسے آپ نے قبول کیا ایک تاثیر تو یہ ہے ایک تاثیر یہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن یہ کہ اس کا ایک اثر ہے جو آپ کے اوپر مترتب ہوتا ہے وہ اس کی روحانی تاثیر ہے یا اس کے قلب کے اوپر کوئی کیفیات وارد ہوتی ہیں اس کا مجھے تجربہ ہوا مجھے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ دونوں سسٹر صورتیں ہیں اخوات ہیں آپس میں یہ بہنیں ہیں اخوات کا لحظ خود حضور نے استعمال کیا ہے ہود اور اس کی بہنیں شیبتنی ہودن و اخواتوہا مجھے بڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے یعنی ہم مضمون سورتیں تو یہ ہم مضمون ہے سورہ رحمان سورہ واقعہ ان دونوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر اسی انداز سے ہے اسی طرح سورہ دہر کے اندر آئے گا انتیس میں پارے میں وہاں بھی کچھ انداز ایسا ہی ہے اور بعض جگہوں پر بھی ہے تو اس میں جو جس انداز میں آیا ہے تو میں اس سے ایک انقباس کی کیفیت بلکہ لفظ انقباس زیادہ سقیل ہے ایک ہجاب کسی کیفیت محسوس کرتا تھا میرے دل کے اوپر ایک پردہ سا تھا اب یہ لفظ آیا ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کبھی کبھی میرے دل پر بھی ہجاب سا تاری ہو جاتا ہے اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استفار کرتا ہوں بہرحال وہ ہجاب جو حضور کے قلب پر آتا تھا معاذ اللہ ہمارے ہجاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ قیاس معال فارق ہے صرف لفظی مناسبت کی وجہ سے وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ وہ حکمت کا ایک موتی ہے ہمارے اوپر تو بڑے کسیف ہجابات آتے ہیں حضور کے قلب مبارک پر تو کوئی ہجاب آتا بھی ہوگا تو انتہائی لطیف لیکن یہ کہ ہجاب میرے دل پر تھا ان صورتوں کے بارے میں سن 62 میں میں ایک سلسلے میں کراچی منتقل ہو گیا تھا ممری سے جہاں میں پریکٹس کرتا تھا اس سے پہلے وہاں پہلی مرتبہ میں نے جا کر قرآت کا ریکارڈ سنا ہے محمود خلیل حسری شیخ القرآب مرہوم ہو گئے ہیں وہ انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی ہمارے ملک کا جو تعارف ہوا ہے مصری قرآت سے یہ غالباً سن 69 میں آئے تھے صدر ناصر مرہوم پاکستان کے دورے پر کیا انسٹھ کا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا وہ ساٹھ ہے جی آپ سے پوچھ رہا ہوں انسٹھ ہی ہے اس وقت ان کے ساتھ آئے تھے یہ محمود خلیل حسری شیخ القرآب کراچی تک رہے تھے کراچی میں کئی محفلیں ہوئی تھی سورہ شورہ اس کا ریکارڈ بھی اسی زمانے کا ہے میرے لیے وہ بھی یعنی بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ رہا ہے وہ ریکارڈ ان کی تلاوت کا لیکن میں جو تجربہ آپ کو اس سے بتا رہا ہوں یہ ہے کہ جب میں نے سورہ رحمان کا ان کی تلاوت کا ریکارڈ سنا آپ یقین مانئے میری اس بات کا میں نے محسوس کیا اس کو سنتے ہوئے کہ کوئی پردہ سا تھا جو اترتا چلا جا رہا ہے کوئی غبار تھا جو زائل ہو رہا ہے کوئی کسافت تھی which is banishing evaporating معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کا سب تحلیل ہو گیا یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی صحیح قرآن لیکن ہو صحیح ایک تو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ انداز کچھ اور ہے ایک اہل زبان کا پڑھنا ہے وہ انداز کچھ اور ہے مضمون کی مناسبت سے زیرو بم کا آنا اس کی آواز کے اندر اتار چڑھاؤ کا ہونا پھر صحیح ادائیگی اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا زور دیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو وہ اچھے سے اچھے حسن سوت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور حکم دیا اپنی آوازوں سے اگر اللہ نے تمہیں کوئی اچھے آواز عطا فرمائیے تو قرآن کو مجید کیا کرو یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جیسے اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر سنتا ہے اب لفظ کان اللہ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کان اس طرح کا نہیں ہے جیسے میں نے نقشہ کھیچایا کہ کان اس طرح کر کے سنتے ہیں لیکن یہ کہ جو الفاظ ہے ہمارے اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہو تو جیسے آپ کا کان فورا در متوجہ ہو جائے گا ایسے ہی اللہ تعالی مَا عَذِنَ اللَّهُ لِشَئِن عَذِنَهُ حُسْنِ حُسْنِ سَوْتِ بِالْقُرَان قرآنِ مجید کو اگر اند آواز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو تو جس طرح اللہ تعالی اس کو توجہ سے سنتا ہے اور کسی چیز کو نہیں سنتا تو ایک تو یہ نوٹ کیجئے اور اس کا ذوق پیدا کیجئے ذوق پیدا کرنے کی شکل یہی ہوگی تجوید صحیح صحیح پہلے سیکھئے آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا کوئی حرج نہیں ہے لیکن مورانی قائدہ نہیں پڑھیں گے یا یسرد القرآن نہیں پڑھیں گے اگر آپ کسی استاد سے بیٹھ کر صحیح قرآن کبھی نہیں پڑھ سکے چاہے پی ایچ ڈی آپ نے کیا ہو فیزکس میں کیا ہو کیمسٹری میں کیا ہو انگلیش لیٹریچر میں کیا ہو ظاہر بات ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ کر کے بھی نورانی قائدہ یا یسرد القرآن اس کو کسی استاد سے نہیں پڑھیں گے تو صحیح قرآن کبھی نہیں پڑھ سکے پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مصری قرآن کے ریکارڈ سننے کا شوق پیدا کیجئے اس سے آپ کو خود بخود اندادہ ہوگا میرے لئے تو اللہ تعالی نے عجیب انتظام کیا تھا سورہ رحمان کا تو وہ مجھے ریکارڈ مل گیا پھر میں جب سن 65 میں 66 میں منتقل ہوا لاہور تو پھر غسری صاحب خود لاہور ہی آ گئے تھے یہاں یہ جعبِ اشرفیہ میں انہوں نے قرآن کی تھی اور وہ سورہ واقعہ کی تھی یعنی یہی دو صورتیں تھیں جن سے کہ میں اپنے اندر ایک ہجاب کی کیفیت محسوس کرتا تھا ایک کا مجھے ان کا ریکارڈ مل گیا ان سٹھ کا ایک انہوں نے آکر 65, 66, 66 میں مجھے سن یاد نہیں ہے یہاں جاں میں اشرفیہ کے اندر رات کو محفل ہوئی تھی سورہ واقعہ کا وہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے اچھا یہ تو ہوئی بات جو ہے ایک ایسی کے جس کے لئے دلیل کوئی نہیں یہ تو ایک غیر مرعی کیفیت ہے غیر محسوس کیفیت ہے منتقل سے تو کوئی سوال نہیں بعد میں ایک خیال میرے دل میں یہ بھی آیا کہ جو دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے شاید یہ دلیل کبھی مجھے نہ سوچتی اگر یہ کیفیت قلب کی پہلے نہ ہو چکی ہوتی ہے یہ جو اندر کی تبدیلی ہوتی ہے یہ پھر انسان کو پھر دلائل بھی بعد میں فرام ہو جاتے ہیں جیسے کہ مولانا محمد منظور نومانی مدہ زندہو ان کا ایک قول میں نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ نقل کیا ہے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا اصل تبدیلی تو دل کی ہے دماغ تو کرائے کا وکیل ہے دلائل فرام کر دیتا ہے آپ کا دل بدل گیا تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کے مطابق دلیلیں فرام کر دے گا جیسے آپ کسی سولیسٹر کے پاس کسی وکیل کے پاس جائیے مدعی جائے گا تو اس کے حق میں دلائل کے امبار وہ لگا دے گا مدعا لے جا کے اسے انگیج کر لے گا تو اس کے لئے دلیل کے امبار نکال دے گا اسے تو دلیلیں فرام کرنی ہے فیس لینی ہے پیسے کھرے کرنے تو انہوں نے پیارا جملہ کہا اصل تبدیلی دل کی ہوتی ہے دماغ کرائے کا وکیل ہے جو بعد میں دلائل فراہم کر دیتا ہے تو میری بھی واقعیتاً اس معاملے میں تبدیلی پہلے دل کی ہوئی اور وہ صرف کراب سے ہوئی البتہ اس کے بعد دلیل یہ سامنے آئی کہ منطقی طور پر بھی یہ بات درست ہے کہ اللہ کا ایک متقی اور مومن بندہ اس دنیا میں اپنی جن خواہشات کی لگام کو کھیج کر رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ایک تو وہ شخص ہے جس کو قدرت ہی حاصل نہیں پیسہ ہی نہیں کیش کر سکے وہ تو بات اور ہے لیکن یہ کہ اس کا تو غالب کا وہ شہر ذہن میں رکھئے کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسنت کی ملے داد یا رب یا در کردہ گناہوں کی صدا ہے لیکن آپ تصور کیجئے ایک شخص قادر ہے کسی شہر پر کسی برائی پر کسی معصیت پر کسی عیاشی پر کسی طریقے سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے پر پھر نہیں کر رہا اس نے اپنے نفس کی لگام کو کھینچا ہے تو اس کا بدلہ ہونا چاہیے کہ وہی خواہشات وہی اس کے اندر جو وضیعت چھدا تھی جو اس کے دعیات تھے ان کی بھرپور تسکین کا اللہ تعالیٰ سامان فرام کرے اگرچہ یہ سب کچھ ابتدائی دور ہے جنت کا یہ نزل ہے جنت کا کیونکہ جنت کے بارے میں یہ دو الفاظ بھی قرآن مجید میں آتے ہیں نزل کہتے ہیں کوئی مہمان آپ کے ہاں آیا آتے ہی آپ نے فوراں تھنڈا یا گرم کوئی پیش کیا اب زیافت اس کے بعد ہوگی اب کھانے کا اعتمام ہوگا اب تیاری ہوگی وہ زیافت ہے نزل نازل ہونا اترنے والا نزیل کہتے ہیں مہمان کو وہ چاہے کسی مرسیڈیز سے اتر کر آپ کے گھر میں داخل ہوا ہو چاہے پچھلے زمانے میں اوٹ سے یا گھوڑے سے اتر کر داخل ہوا ہو وہ نازل ہوتا ہے سواری سے اور اس وقت اس کے لئے نزیل کا لفظ ہے اترنے والا آنے والا نووارد اس کے لئے جو احتمام کیا جاتا ہے ہماری جلید استدابے تھنڈا یا گرم یہ ہے نزل اور پھر پورے احتمام کے ساتھ اس کے لئے جو ہوگا وہ زیافت ہے یہ ساری چیلے قرآن مجید میں جو یہ نعمتوں کا ذکر آتا ہے یہ نزل من غفور الرحیم یہ سب نزل ہے اصل نعمتیں جنتوں کی پھر جو بعد میں ملنے والی ہیں وہ وہ ہے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی مَا لَا اِنُنْ رَاتْ وَلَا اُزُنُنْ سَمِعَتْ وَمَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جو نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کبھی انسان کے دل کے اوپر ان کا کوئی احساس تک وارد ہوا یہ نزل ہے در حقیقت جس کی اتنی وضاحت قرآن مجید کرتا ہے اور اس نزل کے زمن میں یہ بات میں جہے ذہن کو بھی اپیل کرتی ہے چاہے اسے آپ قرائے کا وکیل ہی اس وقت پرار دیں کیونکہ وہ الفاظ میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں آپ مجھے اوپر اسے استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ اس کا مظر ہے لیکن میں اس پر مطمئن ہوں کہ یہ جو بھی کچھ انسان نے دنیا میں اپنی باغیں کھیج کر رکھی ہے نفس کے تقاضوں کی اس کا پہلا صلاح اسے یہی ملنا چاہیے کہ اس کے ان تمام دعیات جو ہیں ان کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے پھر ملے گا جو ملے گا پھر دے گا اللہ جو دے گا وہ اصل زیافت ہے اچھا اس مضل اور زیافت کے حوالے سے میں حدیث کا ایک واقعہ سیرت النبی کا پیارا واقعہ سنا دوں آپ کو اس سے یہ بات اور واضح ہو جائے گی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کو کئی وقت گفاقہ تھا وہ حالات ایسے ہوئے حضور اسی کیفیت میں تھے کہ حضرت ابو بکر آگئے حضور نے دیکھ لیا کہ ان کے چہرے پر بھی فاقع کے آثار ہیں اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ینظرو بلور اللہ آپ سے بڑھ کر کس کی یہ شان ہوگی پھر یہ کہ حضرت عمر آئے ان کا بھی حال یہی تھا شاید حضور اپنے لیے یہ نہ کرتے اپنے ان دو ساتھیوں کے لیے آپ نے یہ کیا کہا چلو چلیے دونوں کو لے کر ایک انساری کے باغ میں پہنچ گئے انساری کی تو عید ہو گئی انہوں نے فورا جیسے ہضور اور دونوں یہ آپ کے دوست اور ساتھی آکے بیٹھے فورا انہوں نے کچھ انگور کے خوشے کچھ خجوریں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ میں لاکے سامنے رکھ دیں یہ ہے نزل آتے ہی جو چیز پیش کر دی گئی پھر انہوں نے ایک چھوڑی پکڑی جلدی سے یعنی اب کسی جانور کو زبا کریں گے اس کا گوشت تیار کریں گے اس لیے کہ عرب کی خوراک تو اصل گوشت ہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ زبا کرنا بارال انہوں نے جلدی سے پھر جانور زبا کیا پھر گوشت تیار کیا گوشت لاکے اب زیافت ہوئی وہ سامان رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دونوں آپ کے ساتھیوں نے کھایا پھر حضور نے ایک روٹی پر چند گوٹیاں رکھ کر انہیں دیں کہ جاؤ یہ آئیشہ کو بھی پہنچا دو اسے بھی کئی وقت کا بھاقہ ہے تو یہ جو دو کیفیات میں نے اس واقعے میں آپ کو بیان کی ہیں وہ ایک نزل اور زیافت کا معاملہ آ جاتا آتے ہی تو وہ جو کچھ فوراں انگور ہے کوئی پھل ہے کوئی پانی ہے کوئی تھنڈا ہے کوئی گرم ہے وہ فرام کر دیا جائے اور پھر زیافت تو وہ زیافت والی بات جو ہے اللہ کی اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے البتہ یہ نزل جو ہے جو بیان ہو رہا ہے اس نزل کی مناسبت ہے ہمارے دنیاوی احساسات اور ان کیفیات کے ساتھ کہ جن چیزوں سے روکتا ہے بندہ مومن اپنے آپ کو صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں کی اللہ تعالی فراوانی کے ساتھ محیاب کر دے گا انہیں تاکہ وہ ان کی حسرتیں جو بھی رہی ہو وہ پوری کی پوری ان کی تسکین ہو جائے یہ ہے میرا اپنا ایک احساس باقی اب جو جنتوں کا ذکر آرہا اس میں ایک علمی بات ہوگی صرف وہ میں ارز کر دوں پھر باقی ترجمہ ہے باقی اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ نہ صرف موقع نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے اور جو درتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یہی ہے وہ قیفیت دنیا میں انسان یہی الفاظ آئے ہیں آخری پارے کی دوسری صورت میں اس میں الفاظ کیا آئے ہیں اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى وہ کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ کھڑے ہو نہ ہوگا جواب دے ہی وہ کٹہرا جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا اپنے نفس کی لگام کھیج کر رکھی روکے رکھا اس نے اپنے نفس کو نَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى روکے رکھا نفس کو خواہشات سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى تو اس کا ٹھکانہ جنت بنے گی تو یہاں وہ دوسری بات بیان نہیں کی لیکن یہ کہ وہ اس میں امپلائیڈ ہیں لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو جنتیں ہیں فَبِعَيَ اَعْلَىٰ اِرَبَّكُمَ آتُكَ الزِّبَان اب یہاں دو چیزیں علمی جو ہیں وہ سمجھ لیجئے جنتان کیوں کہا دو جنتیں کیوں کہا ایک تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس صورت کا اقام اسلوب ہے تسنیہ چلا رہا ہے جو سوتی آہنگ ہے قرآن کا وہ دیوائن میوزک جس کا میں ابھی ڈسکس کر چکا ہوں اس کے بھی یقیناً جو ہیں چیزیں قرآن مجید میں ملحوظ ہیں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے جب جنتان آئے ہیں تو یقیناً دو جنتیں بھی ہوں گی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بغیر دو جنتوں کے دور کا لفظ یہاں پر آگیا ہے خلاف حقیقت نہیں ہو سکتا وہ جو بھی ہے وہ ہے جو کچھ حق کے مطابق ہے اب اس میں امام رازی نے چار امکانات بیان کیے ہیں اور ہمارے جو اس دور کے مفسرین ہیں اردو میں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں وہ کوئی ادھر کی ادھر کی وہیں سے چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں اور ان چیزوں کے اندر کہاں سے آسمان کے تارے توڑ لائیں گے میں نے وہ امام رازی کے جو چاروں ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں ایک رائے جو سب سے زیادہ میرے دل کو لگی ہے اور میں حیران ہوں کہ جب متقدمین کے ہاں یہ باتیں موجود ہیں تو ہمارے متاخرین استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جنوں اور انسانوں دونوں کا تذکرہ ہے ظاہر بات ہے یہ دونوں جدہ جدہ مخلوقات ہیں تو ایک جنت وہ ہے جو جنات کے لیے ہیں اور ایک جنت وہ ہے جو انسانوں کے لیے ہیں تو یہاں سقلان کے حوالے سے جنتان سمجھئے ہیں ان کے لیے وہ جنت ان کے لیے وہ جنت ان کے لیے ان کی اپنی طبعہ کے مطابق ہوں گی چیزیں اور ان کے لیے اپنی طبعہ کے اعتبار سے ہیں یہ امام رازی نے نمبر ایک پر احتبال رکھا ہے اور مہران ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے کسی نے اس کو نہیں لیا میں نے جانتا کیوں باقی یہ کہ کچھ نکتے جو لوگوں نے نکالے ہیں جو آج کل کی تفسیروں میں وہ بھی سب امام راضی سے ماخوز ہیں ایک مثل نکتہ یہ ہے کہ ایک جنت ہے فعل الطاعات کی اطاعت پر جب آدمی عمل کرتا ہے حکم پر تو اس کے نتیجے میں ایک جنت ملتی ہے ایک ترک معاصیت ہے معاصیات کو ترک کر دینا ایک اس کی جنت ہے ایک نے کہا ایک رائے یہ ہے کہ ایک جنت تو ہے جو بدلے کی طور پر ملے گی اپنے اعمال خیر کے نتیجے میں ایک جنت ہے جو اللہ تعالیٰ فضل کے طور پر عطا فرمائے گا یہ تصور قرآن میں ہے کہ نیکوں کاروں کو اللہ بدلہ بھی دے گا اور پھر اپنے خدانہ فیض سے جتنا چاہے گا مزید فضل ان کو عطا کرے گا تیسری بات بات صوفیانہ جو نزاج رکھنے والے ہیں کہ ایک جنت جسمانی ہے ایک روحانی ہے ایک میں روح کی کیفیات روح و ریحان اور ایک میں جنت نعین نعمتوں والے جنت تو یہ چار انہوں نے قول نقل کیے ہیں میرے نزدیک پہلا قول سب سے زیادہ اس میں قابل قبول ہے واللہ عالم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ زَوَاتَا اَفْنَانَ فَن اسی سے فنون شاخیں یہ مختلف جو ہے علم کے جو مختلف شاخیں ہوتی چلی گئی ہیں تو اس میں افنان کے معنی ہیں بڑے گنجان باغات جس کی شاخیں درختوں کی ایک دوسرے میں پیوست ہو بڑی شاخوں والی جو شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئیں فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اب یہاں تو چونکہ جنت کے نعمتوں کا ذکر ہے تو کسی اور تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے نعمتیں اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْلَانِ تَجْرِيَانِ اس میں دو چشمیں ہوں گے ان دونوں میں جو جاری ہوں گے چل رہے ہوں گے نہ خوشک ہوں گے اور نہ کہیں ان کا پانی تھمے گا یا رکے گا تجریان جاری فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِحَتٍ دَوْجَانَ ان دونوں باغات میں ان دونوں جنتوں میں کل تمام فوا کے تمام میوے ہوں گے اور وہ بھی ایک ہی طرح کے نہیں زوجان اس میں بھی قسمہ قسم مختلف جیسے آپ کو معلوم ہے سٹرس فیملی ایک خاندان ہے اب اس میں آپ کبھی کنوں بنا رہے ہیں کبھی فروٹر بنا رہے ہیں آپ کے ہاں جو ماہرین ہیں اس کے وہ پیوند کاری کر رہے ہیں تو یہ ہے وہ تنوو جو انسان چاہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے انسان نے اپنی مہارت سے اسی ایک چیز کے ذر سے بنائی ہے تو رنگا رنگ بےوے زوجان کا مطلب جوڑے نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں یہ لفظ رنگا رنگ بوق المونی اس کے لئے بھی آتا ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّقِعِنَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَقَائِنُهَا مِنِ اسْتَبْرَقُ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان فرشوں پر کہ جن کے استر بطائن بطن سے ہے یہ جس طرح کے لحاف ہمارے ہوتے ہیں تو لحاف کے اوپر ایک عبری ہوتی ہے اوپر یہ عبرہ اسے کہتے ہیں اور ایک استر ہوتا ہے آن طور پر غریب آدمی جو استر تو بڑا کوئی یعنی سستے سے کپڑے کا لگا لیتا ہے اوپر وہ بارال اپنی جو بھی ہے حیثیت کے مطابق کوئی اچھا کپڑا لگاتا ہے تو یہاں فرمایا کہ اس کے جو استر ہوں گے ان فروشوں کے وہ بھی دبیز ریشم کے ہوں گے تو اس سے گویا کہ اب آپ کو چھوڑ دی آپ کے ذہن کو کہ جو اس کے عبرے ہوں گے اس کا اب تم خود تصور کر لو اگر استبرق کے اس کے استر ہوں گے وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانَ اور دونوں باغات کے میوے جو ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت اوچا پھل ہے اور بسا اوقات وہ انگور کھٹے ہیں کہہ کر بھی آدمی رہ جاتا ہے کہ اس پھل تک پہنچ نہیں پاتا یہ قرآن مجید میں مختلی جگہوں پر اس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ شاخے پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی اور اس طرح جھکی ہوئی ہوں گی کہ آسانی سے انسان جہاں سے چاہج میں وہ حاصل کر لے وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانَ فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِسْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُ وَنَا جَانَ ان میں ہوں گی کون ہوں گی اس کے لیے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہے ان کے لیے بیویاں ان کے لیے جوڑے جو اللہ فراہم کرے گا قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ ان کے لیے پہلا وصف آیا ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی یعنی شرم اور حیاء جو عورت کا سب سے بڑا زیور ہے اہم ترین زیور ہے اس کا اصل حسن جو ہے وہ اسی میں کہ اس میں شرم ہے اور حیاء ہے نگاہ جھکی ہوئی ہے فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِسْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُ وَلَا جَانَ انہیں نہیں ملوث کیا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے اب یہ جن اور انسان کا جو ذکری یہاں پر آرہا ہے کہ وہ بالکل کماری ہوں گی کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا مجھے ان لوگوں کی رائے سے یہاں اتفاق ہے جن کے نزدیک وہ جنتیں دو ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جنوں والی جنت میں جنی ہی بیویاں ان کے لیے فرام کیوں گی جنے کسی جن مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اور انسانوں والی جنت میں وہ انسانی خواتین جو ہے وہ ان کو بیویوں کے طور پر رفیقہ حیات کے طور پر وہاں پر عطا فرمائی جائیں گی جن کو کسی انسان نے پہلے چھوا تک نہیں ہوگا اس طریقے سے یہ تعبیر بھی جو ہے بہت ہی امدگی کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ یاقوت ہوں یا مرجان ہوں وہ ان کے حسن صورت کے لیے ان کے لیے یہ کہ وہ موٹی اور ہیروں کے مانن دمکتی ہوئی نظر آئیں گی تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے بھلائی کا احسان کے معنی اثر میں سمجھ لیجئے عام طور پر اردو میں یہ لفظ مستعمل ہے کسی دوسرے پر احسان کرنے کے لیے میں نے آپ پر احسان کیا آپ نے مجھ پر احسان کیا عربی میں یہ آئے گا تو احسنہ الہ آئے گا اس نے احسان کیا اس نے حسن سلوک کیا اس کے ساتھ تم بھی اسی طریقے کا حسن سلوک اختیار کرو انسانوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا جب مطلقاً احسان آتا ہے تو کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا آپ کوئی کام کرنا ہے ایک تو مارے باندھے کو کام کیا جیسے بھی ہوا آپ نے اس کو جسے کہتے ہیں گھاس کاتی رانت کاتی اور بس اپنے آپ کو فارغ کیا ایک یہ کہ دل لگا کر انتہائی خوبصورتی سے اس میں بہترین حسن پیدا کرنے کی کوشش کی اپنی ساری صلاحیتوں کو اس پر انڈھیل رہے ہیں کہ جو بھی کروں خوب کروں جیسے کہ فارسی میں کہا گیا کہ قسم کمال کن کے عزیز جہان شوی انسان جو ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے جو بھی کر رہا ہے جو بھی اس کا پرسوٹ ہے اس کے اندر وہ اندہ اندہ سے اندہ آلہ سے آلہ ہے جس تجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اس کی کوشش کر یہ احسان ہے دین میں بھی ایک مقام ہے یہ جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے اسلام ایمان اور احسان بلند ترین مقام احسان ہے یہاں تر حقیقت تذکرہ اس کا ہو رہا ہے اور میں بعد میں ابھی ارز کروں گا کہ پہلا درجہ وہ تھا جس کی اصل روح تقوی یہ بھی بہت آلہ شئے ہے بہت اونچی بات ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا اس کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہشات کی لگام کو تھام کر رکھنا اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق اطاف فرمائے بہت اونچا مقام ہے ایک درجہ وہ محسنین کا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ ان محسنین سے محبت کرتا ہے وہ احسان کیا ہے جبرائیل نے پوچھا تھا کہ اخبر نے انیل احسان حضور بتائیے احسان کیا ہے کیا فرمایا آپ نے آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا حدیث جبرائیل ہے اب وقت زیادہ لگ جائے گا ورنہ اس کو ام السنہ کہا گیا اس حدیث کو جیسے سورہ فاپہہ ام القرآن ہے پورے قرآن کے لیے بمنزلہ اساس ہے جڑھ ہے اسی طرح پورے ذخیرہ حدیث کے لیے ام السنہ کی حیثیت ہے اس حدیث جبرائیل کو اس میں تین سوالات ہیں چار سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے حضور نے جواب دیا اس ایمان کیا ہے دیفائن کیجئے حضور نے جواب دیا پھر تیسرا سوال تھا اخبرنی علی الاحسان اس کا جواب کیا دیا ایک روایت میں لفظ آئے تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو محنت کرو اس کے دین کے لیے جد و جہد کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ یقین جب مستحضر رہے گا انسان کو کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جو کیفیت ہوگی اس کی عبادت کی طاعت کی دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی وہ احسان ہے کیا بدلہ ہو سکتا احسان کا سوائے احسان کے تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے ومن دونہما جنتان یہ ترجمہ کر لیجئے ایک ہی مسئلہ رہ گیا احسان صرف سمجھانے والا وہ میں بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا ابھی ترجمہ پورا کر لیجئے اور ان دونوں کے پرے یا ورے یا سوا دون کے تینوں ترجمے ہوتے ہیں فلا شیئے کے بدون یعنی اس کے سوا یا اس کے بغیر اس کے علاوہ دون ورے کو بھی کہتے ہیں پرے کو بھی کہتے ہیں دون کسی شیئے سے کم تر کو بھی کہتے ہیں یہ دون کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم کس جگہ پر کیا ہے یہ ہر شخص جو ہے سیاق کلام کو دیکھ کر معین کرتا ہے یہ جامع ترین الفاظ میں سے یوں کہیے کہ یہاں پر میں ترجمہ کروں گا اور ان دونوں کے علاوہ دو جنت دو باغات اور بھی ہیں فَبِعَيْيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَزِّبَانُ تو تم اپنے رب کی کنکن نعمتوں پر کفرانِ نعمت کروگے مُدْحَامَّتَانُ اب یہ زواتہ افنان کے مقابلے میں آیا وہاں فرمایا تھا کہ ان کی شاقیں جو ہیں بہت پھیلی ہوئی ہوں گی گنجان باغات ہوں گے یہاں مُدْحَامَّتَانُ مُدْحَامَّا کہتے ہیں اس چیز کو جو انتہائی سبز ہو اور اس کی سبزی کچھ سیاہی مائل ہو جائے سبز کاہی کا لفظ غالباً ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اس رنگ کے لئے سبز کاہی ایک تو سبز ہے ایک سبز کاہی وہ ہے جس کے انہیں ڈارکش ایک ٹنج پیدا ہو جائے گرین جو ہے اس کا ٹنج وہ اتنا گہرا ہو مُدْحَامَّتَانِ لَا اَتْگِهْرِ سَرْسَبْز فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ مَا تُقَذِّبَانُ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَوْبَوْخَتَان وہاں کیا لفظ تھا فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان اس میں دو چشمیں ہوں گے جاری چلتے رہنے والے نہ وہ خوشک ہوتے ہیں اور نہ ان کا پانی کہیں تھمتا ہے یہاں نَوْبَوْخَتَان اُبلنے والے چشمیں یہ جو ہے ہمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے یہ علامہ اقبال نے کہیں کہا ہے مجھے یاد نہیں آرہا کہ اس میں ہے غالباً ساقی نامہ میں ہے تو ہمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے تو یہ چشمیں اُبلنے والا چشمیں وہ چشمیں اُبلتے ہوئے ہوں گے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيْهِمَا فَاقِحَتُمْ وَنَخْلُمْ وَرُمَّان اس میں ہوں گے میوے اور خجوریں اور انار فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان ان میں ہوں گی وہ کے جو انتہائی خوبصیرت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی یہ انتہائی جامع ہیں دو الفاظ خیرات خیرت ان کی جمع ہے اس سے مراد ہے معنوی خوبی حسنِ سیرت حسنِ اخلاق حسنِ آداب ایک عورت میں جو اس کے وجود کے اندر کا حسن ہے اس کے ذہن کا اس کی سوچ کا اس کے فکر کی بالیدگی اس کے جذبات کی لطافت یہ جو بھی اس کا جو نسوانی حسن کا باطنی پہلو ہے اس کو ذہن میں رکھئے خیرات اور حسان یہ وہ ان کی ظاہری خوبصورتی ہے ان کے شکل و صورت کی خوبصورتی ہے ان کا حسنِ ظاہری ہے فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذَّبَان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِيْلْخِيَام یہاں اب خیراتٌ حِسَان کی یہ شرع ہے یہ بدل کے طور پر آیا ہے مبدل منہو کیا ہے خیراتٌ حِسَان اور یہاں بدل کیا ہے حُورٌ وہ حُورے ہوں گی حُور کا لفظ آتا ہے اصل میں لفظی معنی ہے اس کے نہایت گوری رنگت والی عورت حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِيْلْخِيَام اور وہ خیموں کے اندر رکی رہنے والی یعنی وہاں لفظ آیا تھا ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی یہاں اس تقابل وہ اپنے خیموں ہی کے اندر رہنے والی مطلب یہ کہ کہیں باہر جانے والی سوسائیٹی گرلز کا تصور ذہن سے نکال دیجئے اور یہ جو بھی آج کل کا نقشہ ہے اس کی بجائے وہ جو ایک ہمارا تصور ہے ایک انتہائی یعنی اعلیٰ ترین جو تصور کر سکتا ہے انسان کسی اچھی بیوی کا اچھی عورت کا اچھی رفیقہ حیات کا حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِيْلْخِيَام لفظ وہی ایک ہے قصر قاصرات قصر کے معنی کمی کرنا نماز قصر ہو جاتی ہے چار کے بجائے دو رکھتے وہاں تھا قاصرات طرف نگاہوں کو جھکے رکھنے والی کم رکھنے والی ان کے نگاہوں میں آزادی نہیں ہوتی مجھے الفاظ یاد آرہے کہ حفیظ جالندری نے جو رکاسہ نام کی نظم دکھی تھی اس میں بھی یہی الفاظ آئیں تیری نگاہ چالاک ہے تیری حسی بے باک ہے یہ الفاظ جو ہیں رکاسہ نامی نظم شاید بہت سے ادرات کو یاد ہو مجھے تو اس کے چند ہی بند یاد رہ گئے ہیں پڑھی میں نے صرف ہے میٹرک کے دمانے میں اس کے بعد وہ کتاب دیکھی بھی نہیں میں نے لیکن یہ کہ اس کی امدہ ترین حفیظ جالندری مرہوم کی عالی ترین جو نظمیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے ایک یعنی رکاسہ سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا لیکن ٹھہر تو کون ہے وہ نیم وریان نازنی کیا مشرقی عورت ہے تو ہرگز نہیں ہرگز نہیں تیری حسی بے باک ہے تیری نگاہ چالاک ہے اف کس قدر دل سوز ہے تقریر بازاری تیری کتنی ہوا سنگیز ہے یہ سادہ پرکاری تیری یہ وہ رکاسہ سوسائٹی گرل جو ہے اس کے بارے اس کے برقس قیفیت ہے جو ہمارے نظروں کے اندر ہے جو صحابیات کا نقشہ ہے جو اضواج متحرات کا نقشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ تعالی جن کو بھی امت کے اندر سے خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرماتا ہے تو قاصرات ترف اور یہاں ہے مقصورات خود رکی رہنے والیاں خود رکی رہنے والیاں ہے خورم مقصورات فی الخیام خیموں کے اندر فبئی آلائے ربکم آتو قذبان تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے لم يتمس سنن انس قبلہم ولا جان نہیں چھوا ہوگا انہیں نہ کسی انسان نے ان سے پہلے نہ کسی جن نے اس کا مفہوم ہے پہلے ارز کر چکا ہوں فبئی آلائے ربکم آتو قذبان تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّقِعِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَان وہی بات تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے بڑے سب سبز رنگ کے کالینوں پر غالیچوں پر اور ایسے بچھونوں پر جو انتہائی آلہ ہوں گے اب قری کا لفظ آتا ہے اصل میں اس کو سمجھ دیجئے کہ یہ پرانی جو دیو مالائی قصے ہوتے تھے ان میں عرب میں جو دیووں کا مسکن اور پرستان جو کہلاتا تھا ان کا صدر مقام دار الحکومت اب قر کہلاتا تھا تو بڑی نادر شئے ہوگی اس اب قر کے اندر جو شئے ہوگی نادر ہوگی اب یہی لفظ چلتا ہے کہ جو بھی نادرہ روزگار کوئی شئے ہے کوئی نادر شئے ہے وہ اب قری ہے اب قری انسان وہ کہلاتے ہیں جنہیں انگریزی میں آپ جینئیس کہتے ہیں کہ ایک شخص اتنا ذہین ہے کہ وہ بہت آگے کی دیکھ رہا ہے آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب یہ اب قری لوگ ہوتے ہیں تو اب قر اصل میں وہاں سے آیا ہے اب قری انحسان نہایت خوبصورت اور اندہ جو ہیں فرش ہوں گے جن کے اوپر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے تبارہ قسم رب کا ذل جلال والاکرام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت ہی جلال والا ہے عظمت والا ہے اور بہت بابرکت ہے بہت عزت والا ہے اب جو مسئلہ ایک رہ گیا وہ میں آپ کو بتا دوں دو باغ پہلے دو باغ بعد میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے وہ کن کے لیے یہ کن کے لیے اس پر ایک تو تقریباً اتفاق ہے تمام مفسرین کا اجماع ہے اس پر اور وہ سورہ واقعہ کے حوالے سے بھی ہے اس لیے کہ یہ جوڑا ہے یہ دونوں سورتیں اور ایک دوسرے کے مدامین کے اوپر یقیناً روشنی ڈالتی ہیں وہاں پر آگے چل کر تفصیل آئے گی کہ اہل جنت کے دو طبقے ہیں دو ترجے ہیں ایک مقربون اور ایک اصحاب الیمین ان کے مقامات مختلف ہیں ایک اللہ کے مقربین بارگاہ بہت آگے نکل جانے والے سابقون سابقون جو آگے سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں بھلائیوں میں خیرات میں معرفت میں وہ بہت آگے نکل گئے وہ تو مقربین ہیں اور دوسرے وہ ہیں اس سے کم تر درجے کہ نیک و کار متقی صالح لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے معصیت سے مجتریب رہنے والے حلال پر اکتفا کرنے والے حرام سے بچنے والے یہ وہ اصحاب الیمین ہیں ان کے درجے بہت بلند ہیں ان کا بھی اللہ نے بہت کچھ ان کو دیا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے کہ درجے کا فرق نہیں ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ دو جنتیں ہوں گی سونے کی وہ ہوں گی مقربین کے لیے اور دو جنتیں ہوں گی چاندی کی وہ ہوں گی اصحاب الیمین کے لیے یہ مقربین اور اصحاب الیمین کی تفصیل تو آ جائے گی سورہ واقعہ میں لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہاں دو جنتوں کا ذکر جو ہے وہ ہیں مقربین والے اور دو جنتوں کا ذکر ہے وہ ہیں اصحاب الیمین والے یہ تو ہوا اجماع اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا پہلی مقربین کی ہیں یا بعد والی مقربین کی ہیں اس میں زیادہ تر تو اس کا رجحان ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ پہلی مقربین کی ہیں بعد والی جو ہیں وہ اصحاب الیمین کی ہیں لیکن بارال میں پھر جسارت کر رہا ہوں جورت سے ایک صاحب کے ہاں مجھے قول ملا ہے کہ اس کا برقس قول بھی متقدمین کے ہاں موجود ہے یعنی یہ قول بھی موجود ہے کہ آخری دو جنتیں جو بعد میں ذکر آیا ہے سورہ رحمان میں وہ ہیں مقربین کی اور جو پہلی جنتیں ہیں وہ ہیں اصحاب الیمین کی پھر لوٹ کر لیجئے اچھی طرح مغال کا اکثر و بیشتر رائے وہ ہے کہ پہلے ذکر ہے مقربین کا اور بعد میں اصحاب الیمین کا ایک صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ دوسرا قول بھی ہے لیکن مجھے وقت نہیں مل سکا اتنا کہ میں تحقیق کر سکے وہ قول نکال سکوں کہ وہ قول کن کا ہے لیکن انڈیپینڈنٹلی میرا اپنا خیال وہ ہے جو وہ کہا گیا ہے دوسری بات کہ پہلے جن کا ذکر ہے وہ اصحاب الیمین ہیں اور دوسری جنتیں جو ہیں یہ مقربون کی اس میں دلیل جو ہے وہ میں آپ سے عزقر دیتا ہوں میرے لیے تو اصل دلیل وہ ہے جو میں نے پچھلے دونوں درسوں میں بار بار کہی مرر امیج جو ترطیب ہے ان سورتوں کے مضامین کی وہ مرر امیج کی ہے جو مضمون سورہ رحمان میں شروع میں آیا ہے وہ مضمون یعنی قرآن مجید کی عظمت الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان یہ تیسرے رکو میں آپ کو ملے گا سورہ واقعہ کے اندر انہو کتاب کتاب کریم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہو اللہ المطہرون اب یہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان وہاں آخر میں ہے یہاں شروع میں پھر جو نعمتیں ہیں تذکیر بے آلائی اللہ یہ سورہ رحمان میں شروع میں آئی وہاں اس سے متسناً قبل ہے بعد سے وہ ترتیب جو یہاں شروع سے چل رہی ہے وہاں آخر سے چل رہی ہے پھر یہاں پہلے اصحاب جہنم کا ذکر کیا گیا وہاں پر اصحاب جنت جو ہے ان کا ذکر پہلے ہے وہ بعد میں ہے تو ترتیب ریورس آرڈر میں ہے اس اعتبار سے سورہ واقعہ میں پہلے مقربین کا ذکر ہے اور بعد میں ہے وہ اصحاب الیمین کا اور میرے نزدیک سورہ رحمان میں پہلے ذکر اصحاب الیمین کا ہے بعد میں مقربین کا ہے ایک دلیل تو یہ ہے لفظی طور پر بعض ذرات نے چونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کافے دلائل نکالے ہیں الفاظ کے ذریعے سے ان کی رائے وہی ہے جو سب کی ہیں کہ پہلے مقربین کا ذکر ہے بعد میں اصحاب الیمین کا لیکن میں نے بھی کچھ دلائل نکالے ہیں جو میری اپنی اس رائے کے حق میں ہیں مثلاً اس میں سے ایک یہ ہے کہ فور کا لفظ وہاں بھی آیا ہے مقربون کے لئے یہ مقربین کے ذکر میں آیا ہے باقی اصحاب الیمین کے ذکر میں بغیر نام لیے ہوئے اوصاف بیان ہوئے یہاں بھی پہلے دو جنتوں کے اندر کہیں لفظِ حور نہیں آیا ہے بلکہ دوسری جنتوں کے ذکر میں لفظِ حور آیا ہے مقربین کا تعلق جو ہے وہ بعد مالی جنتوں سے ایک بات مولانا اصلاحی صاحب نے بہت عجیب کہی ہے بہت امدہ اور بہت نطیف بات کہی لیکن اس سے جو نتیجہ نکالنا چاہیے تھا بدقسمتی سے وہ نکالا نہیں انہوں نے بات ایک صحیح ہے جو انہوں نے کہی اس سے آگے وہ بڑھے نہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی دو جنتیں جو سورہ رحمان میں جن کے تفاصل آئی ہیں اس میں عجمی ذوق نظر آئے گا ایرانیوں کا جو ذوق تھا اس کا انداز ہے آرٹیفیشل باغات کا نقشہ ہے یہاں نیچرل باغات ہیں بعد میں اور خیموں کا ذکر ہے عربوں کا جو ذوق تھا ایک عربی ذوق ہے ایک عجمی ذوق ہے مولانا اصلاحی صاحب نے یہ بات کہی ہے بڑی لطیف بات ہے کہ پہلی دو جنتوں کا جو انداز بیان ہے قرآن مجید کا اس میں اہلِ عجم کے ذوق اور ان کی جو مناسبت ہے وہ نظر آتی ہے اور دوسری دو جنتوں کے اندر اہلِ عرب کا ذوق جو ہے اور ان کا جو نقشہ ہوتا تھا جب وہ ان کا باغ کا ایک تصور ہے اس باغ کے اندر خیمے لگے ہوئے ہوں وہ محلوں وغیرہ سے باطف نہیں تھے نہ اس کا انہیں کوئی اصلاح شوق تھا آج بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگرچہ عرب ہا عرب ڈالرز کے یہ لوگ محل بناتے ہیں لیکن یہ کہ جب ان کے اوپر طبیعت جو ہے وہ آتی ہے اپنے اس اصل جو اس کا رجحان ہے اس پر تو نکل جاتے ہیں سہراؤں کے اندر اور جا کر ٹیلوں پر ریت پر بیٹھتے ہیں یا تو کالین بچھا لیں گے ٹیلوں کے اوپر یا یہ بادشاہ فہد صاحب بھی اور بڑے بڑے انیر سلطان بھی یہ جا کر پھر وہ اپنی روایات ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اسی فضاء کے اندر تو کوئی ایک نخلستان ہے اس نخلستان کے اندر وہ کیفیت ہے وہاں پر اگر خیمے لگ گئے ہیں خیمے بہت عالی ہوں گے لیکن وہ نقشہ جو ہے عربی ذوق کا اب یہ بات اگر صحیح ہے یہ میں صرف اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں مرانا اسلائی صاحب کی رائے تو این دلیل پھر اس سے آگے میرے پاس یہ ہے قرآن نے ذکر یہ کیا ہے کہ جو اصحاب مقربین سلط من الولین و قلیل من الاخرین وہ پہلوں میں سے تو ہوں گے کثیر تعداد میں بعد والوں میں ہوں گے قلیل اور اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا وہ پہلے والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے تو پہلے والے جو کثیر تعداد کے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس امت کا نیوپلیس تو اہل عرب ہی سے بنا ہے امیین ہی سے اس امت کی اصل جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے اس کی جڑ پڑی ہے جو بھی قرنے اول قرنے ثانی ہے ظاہر بات ہے اس میں کون لوگ ہیں اس میں سب عربی ہیں تو عربی ذوق اگر ان دو جنتوں میں زیادہ نظر آ رہا ہے تو مقربین بھی سورہ واقعہ کی جو نص ہے اس کے مطابق سلط من الولین ہی ہوں گے تو وہ وہی لوگ ہوں گے لہذا اس کی مناسبت سے بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ مرر امج والی میری دلیل ایک دلیل یہ لفظ حور کا آنا یہاں بھی ایک جگہ آ رہا ہے وہاں بھی ایک جگہ آ رہا ہے دونوں جگہ وہاں بھی نہیں آیا یہاں بھی نہیں آیا جہاں وہاں آیا ہے اسی کی مناسبت یہاں پر بھی ہونی چاہیے تیسرے یہ اہلِ عرب اور اہلِ عجم کا ذوق اور اس میں پھر سورہ واقعہ کی وہ آیت کہ جہاں تک مقربین کا تعلق ہے وہ اولین میں سے ہوں گے کثیر تعداد میں آخرین میں سے ہوں گے بہت کم سلط من الولین و قلیل من الاخرین جبکہ جو اصحاب الیمین ہیں وہ سلط من الولین بھی ہیں اور سلط من الاخرین بھی ہیں وہ پہلوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں بھی کسیر تعداد میں ہوں گے تو پہل اور بعد جو ہے وہ تظاہر بات ہے کہ عرب مقدم ہے اور عجم مؤخر ہے اس اعتبار سے بھی میری رائے یہی ہے واللہ و عالم جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر کچھ بہت زیادہ بحث کی ضرورت ہو اس میں بہت کچھ انسان کے ذوق اور وجدان کو بھی دخل ہوتا ہے اور یہ جو رائے اسلائی صاحب کی ہے جو میں نے آپ کو سنایا یہ بھی وجدانی رائے ہیں ذوق کی بات ہے کہ ایک میں جو ذوق ہے وہ عجم کا ہے اور ایک میں عرب کا ہے بہرحال اس سورہ مبارکہ کا یہاں اختتام ہوتا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ارادہ تھا آج کی نشست کا وہ بھی پورا ہو گیا اور میں چونکہ جب آیا تھا سعودی عرب سے واپس تو جو پروگرام اس سے بن رہا تھا وہ یہی تھا کہ میرا یہیں یہی تین ہفتے کا قیام تھا اس کے بعد پھر میرا ایک سفر تھا کل میں اس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں تو میری خواہش یہی تھی کہ ان تین دروس میں کم سے کم اس ایک سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہو جائے فَلَهُ الْحَمْدِ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اکتیس مرتبہ سورہ مبارکہ میں جو سوال آیا ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَا تُقَذِّبَانَ اس کا جواب میں نے آپ کو جو حدیث میں آیا ہے وہ سنایا تھا وہ یاد کر کے اور اس کو اپنے دل میں پڑھتے ہوئے یہاں سے اٹھئے لَا بِشَئِمْ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فروردگار تیری نعمتوں میں سے ہم کسی ایک شہ کا بھی انکار نہیں کرتے کسی کی تقزیب نہیں کرتے وَلَكَ الْحَمْدِ اور اے اللہ کُل سنا کُل تاریخ کُل حمد کُل شکر تیرے ہی دیئے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْلِكِ الْحَكِيمِ